ٹی وی ون کے نہائی دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں نور سے جونے کی یہ سوات ہے آسمان سے نور کی پرسات ہے نور رحمان عشق رمضان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹی وی ون سے رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میز بان شبیر ابو طالب سہری کے بابقت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج پاکستان میں ہے تیسوہ روزہ یعنی آخری روزہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی آج نماز عید کی تیاری کریں گے ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و صورت سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس امید تمنہ عرض و خواہش اور یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے مطلب ناظرین آج چاند نظر نہیں آیا پاکستان اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و قرم اور اس کا احسان ہوا جس کے بارے میں گزشتہ کل اور اس سے پہلی والی ٹرانسمیشن میں اس سے پہلی والی ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا عرض کر رہا تھا گزارش کر رہا تھا کہ رمضان مبارک جب تک ہے جب تک پہلی شوال یعنی مغرب کے بعد جو پہلی شوال سٹارٹ ہوگی وہ نہیں آتی تب تک رحمتیں اور برکتیں جاری ہو ساری ہیں تب تک ایک عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے کل مغرب تک ہے پاکستان میں اور اس وقت تک یہ عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے وہ بھی جاری تو یہ اللہ کا فضل و قرم ہوا کہ کڑو اور ہا روزے بڑھ گئے اور کڑو اور ہا تراویہ بڑھ گئیں بہت ساری رحمتیں بڑھ گئیں برکتیں بڑھ گئیں اور پورا ایک سترہ اٹھارہ گھنٹے کا ہمیں ٹائم مل گیا کہ اب ہم رب کے آگے تو باو استغفار کر لیں آج کا ابتدائیہ یہی ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی ایسے کئی موڑ آتے ہیں کہ جو ہم نہیں سوچتے رب تعالیٰ وہ کام کروا دیتا ہے جو ہم نہیں ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا رب تعالیٰ وہ کام کروا دیتا ہے ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے یہ کبھی برا بھی ہو جاتا ہے تو اسے آزمائش اور انتہان اور رب کی رضا سمجھ کے ہمیں سہ لینا چاہیے سبر کرنا چاہیے تحمل کرنا چاہیے اور اگر بہت اچھا ہو جائے تو سمجھ لے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کر دی کرم نوازی کر دی تو یہ نوازش ہوئی ہے ایک طرح سے کہ ہمیں پھر رمضان و مبارک کی بہاریں مل جاتی ہیں جب ایسے مواقع آتے ہیں کہ عید کا چاند نظر نہیں آتا جیسے کہ آج ہوا ہے پاکستان میں اور کل ہوا تھا دنیا کے مختلف ممالک میں تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ پھر رمضان و مبارک آگیا ایسا لگتا ہے کہ آج سے پھر رمضان کا سٹارٹ ہو گیا تو بات ہم وہی کریں گے کہ یہی سمجھا جائے کہ پھر سے رمضان کا آغاز ہو گیا تو پھر سے نیکیاں کرنی ہیں یہ پانچ نمازیں ملی ہیں دوبارہ جس میں کئی گناہ ثواب ہوگا پھر تحجد مل رہی ہے پھر آپ کو اتقاف مل رہا ہے پھر آپ کو ایک سہری مل گئی ایک افتاری مل گئی پھر آپ کو رحمتیں و برکتیں مل گئی پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو کئی گناہ زیادہ ثواب پھر آپ کسی کی مدد کریں گے کئی گناہ زیادہ ثواب پھر آپ اپنے احباب دوست رشتے داروں میں تلاش کریں گے کہ کوئی زکاة لینے والا ہے تو اس کو دے دی کسی کو سہر کروا دی کل جو رات ہوگی پاکستان میں وہ لیلت الجائزہ ہوگی اور جہاں جہاں کل عید ہے ان کے لئے آج اس وقت جب میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں تو وہ لیلت الجائزہ ہے لیلت الجائزہ کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں بھی عبادت کے لئے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور اس رات کی بھی بہت اہمیت ہے اس رات کو بھی رحمت کے فرشتے اس رات کو بھی رب تعالیٰ کی انایتیں اس رات کو بھی ہم اپنے آمال کا اپنے افعال کا اپنے ماہ رمضان کا ہم جائزہ لیں کہ کیسے گزری اور اس بات کا ارادہ کریں کہ آگے یا اگلے آنے والے دنوں میں یا اگلے سال کے لئے ہم کس طرح سے ان ایام کو اپنی زندگی کے باقی ایام کو گزاریں گے تو کل رات کو جو لیلت الجائزہ ہے اسی سے متعلق آج ہم عالم ٹائم میں گفتو کریں گے عید اور عید کی تیاری کے موضوع پر اور انشاءاللہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی نیکیاں ہمیں کرنی ہیں کون سی عبادت ہمیں کرنی ہیں کل رات کو ہوتا یہ ہے کہ عید کی رات کو جو ہے وہ بہت زیادہ گھومنے پھرنے میں شاپنگ میں اور ملاقاتوں میں گزارتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس میں بھی لیکن اگر تھوڑا سا ہم عبادت کو بھی ٹائم دے دیں تھوڑا سا ہم لیل تل جائزہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھی ٹائم دے دیں تو اس کی برکتیں بہت زیادہ حاصل ہوں گے آج ہم جب نشریات کے لیے آگے بڑھیں گے تو کوشش کریں گے کہ ہماری جو نشریات ہے رمضان میں اس پر بھی ذرا گفتو کریں کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر آپ کے سامنے میرا چہرہ ہوتا ہے میں گفتو کر رہا ہوتا ہوں یا میں بات کر رہا ہوتا ہوں اور میں آپ کے سامنے جس طرح سے سیٹ ہوتا ہے اس پر کھڑا ہوتا ہوں لیکن اس کے پیچھے ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سامنے ایک کیمرہ میں ہیں اس نے بھی پورا مہینہ میرے ساتھ جہاں وہ گزارا ہے اور جہاں فشانی سے گزارا ہے پھر باقی کیمرہ ہیں اس پر بھی جتنے کیمرہ میں ہیں میرے محترم ہیں میرے بھائی ہیں میرے بیٹے ہیں انہوں نے پوری محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ تک پہنچایا پھر جس سیٹ پہ ہم میں کھڑا ہوں یہ سیٹ ایسے ہی نہیں بن گیا کہ آنکھیں بند کی اس کے بعد کھولا تو سیٹ بنا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک پوری دن رات کی محنت ہوتی ہے سارا سٹاف ہے جس نے ایک ایک چیز کو سموارا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر کبھی ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سیٹ نظر آتا ہے پھر وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے لیکن یہ پورا سیٹ مختلف چیزوں سے بنا ہوا ہے ایک ایک چیز کو پہلے بائی کیا جاتا ہے ایک گرافکس بنائی جاتی ہے پھر اس کے ایک ڈیزائن بنتی ہے پھر اس پہ کام شروع ہوتا ہے مزدور لگتے ہیں ساتھ ہی پھر جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں کامیرہ میں آپ کو دکھا رہے ہیں اور سیٹ بھی موجود ہے تو پھر یہ سیٹ اس کے اوپر ایک لائٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ نہ ہو تو اندھیرہ کرتے تو کچھ بھی نظر نہیں آگا لیکن یہ لائٹنگ ہمارے گھروں کی لائٹنگ کی طرح نہیں ایک ٹیوب لائٹ یہاں لگا دی ایک ٹیوب لائٹ ایک بل بھی یہاں لگا دی اس لائٹنگ کو ایون کرنا ہے بیلنس کرنا ہے کہاں لائٹنگ کی زیادہ ضرورت ہے کہاں کم ضرورت ہے کہاں فوکس کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں یعنی لائٹنگ سے مطالق وہ بھی ایک ٹیم کر رہی ہوتی تو سیٹ ڈیزائن کرنے والے کبھی ہم شکریہ ادھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کیمرمن جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان کا بھی شکریہ ادھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے لائٹنگ کے لئے کام کرنے والی ٹیم کبھی شکریہ ادھا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جزا دے اس کے علاوہ یہ جو آواز آپ تک پہنچتی ہے مثلا کہ ساری چیزیں ہوں اور میں بولتا رہا ہوں مائک ہی نہ ہو تو تو کوئی بھی چیز کم ہو جائے تو وہ ٹرانسویشن نہیں ہو سکتے تو یہ آوڈیو کا کام جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایک عرصے سے ان کا بھی شکریہ ادھا کرنا ضروری ہے اللہ ان کو بھی جزا دے انہوں نے بھی ٹائم دیا ہمارے ساتھ دن رات ایک یا ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں ہمارے سنا خواہ جب نات پڑھتے ہیں ان کی نات میں کس نات میں کس طرح کی آواز ہو کس نات خواہ کی آواز کس طرح آپ تک ڈیلیور کرنی ہے اس طرح ہم بات کرتے ہیں تو کون بات کر رہا ہے کتنی بات کر رہا ہے کتنے لوگ بات کر رہا ہیں یہ ساری چیزوں کو ہمارے آوڈیو کے جو ساتھی ہیں انجینئرز ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی شکریہ ادھا کرتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں آنے کے بعد اس کی سوچنگ کون سا شورٹ آپ کو دکھانا ہے کون سا کیمرے کا دکھانا ہے یہ سارا فیصلہ ڈائریکٹر کرتے ہیں تو ہمارے ڈائریکٹر فیصل صاحب ہیں وہ اس پوری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں وہ اگر اس کام کو نہ کریں تو یقینا سارا کے سارا نظامی جو نب وہ بکھر جائے تو اس ڈائریکٹر کی جو ٹیم ہے وہ پھر ہماری ٹرانسمیشن کے اندر ایک ٹیم ہے جو یہ ساری چیزیں ان تک پہنچ کر آپ کے گھروں تک جو آتی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے وہ سارے کے سارے ہمارے ٹرانسمیشن کی جو ٹیم ہے وہ کرتے ہیں انہیں ایم سی آر اور پی سی آر ہمارے کیمرہ مین ہمارے اوڈیو انجینئرز ہمارے سیٹ ڈیزائنرز ہمارے لائٹنگ کے لوگ یہ سارے کے سارے جب ملتے ہیں تو یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آتی ہے اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی جیسے ڈرائیور ہیں مہمانوں کو لانا ہے لے جانا ہے وہ بھی اپنے گھر کی قربانی دے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے جو باقی کھانے پینے کی چیزوں کا اور باقی گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے سپورٹ بوئی کا بہت بڑا کردار ہے کلیننگ کا جو اسٹاف ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے مزدوروں کا بہت بڑا کردار ہے جو چیزوں کو اٹھاتے ہیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں میرے لیے یہ سب میرے لیے قابل تحسین قابل ستائش یہ آپ حضرات اتنے سالوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں میری طبیعہ سے واقف ہیں ایک ایک ساتھی میرے لیے قابل قدر ہے میرے سر کا تاج ہے میری آنکھوں کی دھنڈک ہے میرے بھائی ہیں اور میں بھی ان سے یہ امید رکھتا ہوں تو یہ پوری کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہم سب مل کر ایک تو ہوتا ہے ٹرانس میشن کرنا اور ایک ہوتا ہے میشن پورا کرنا تو یہ ٹرانس میشن بھی ہے اور یہ میشن بھی ہے پھر ہمارے پیچھے یہ علماء کرام ہوتے ہیں یہ ہماری تصحیب بھی کرتے ہیں کونٹنٹ دکھنے میں بات کرنے میں جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کو چیک بھی کرتے ہیں اور کبھی کوئی چیز ہو جائے تو میری اصلاح بھی کرتے ہیں تو ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے ہمارے سنا خانوں کا بہت بڑا کردار ہے پھر آپ یہ دیکھیں تاک راتوں میں ہم پہلے آ جاتے ہیں اس سارے کے ساری ٹیم پہلے آ جاتی ہے شب قدر میں ہم اور پہلے آتے ہیں اس سارے کے ساری ٹیم پہلے آ جاتی ہے کبھی دیر کبھی صویر ہمارے موزن جو آزان دینے آتے ہیں وہ بھی اپنا سب کو چھوڑ کر آزان دینے کے لیے آتے ہیں رات رات پھر بیٹھے رہتے ہیں اور مشکلات بھی اس میں آتی ہیں کبھی لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے کبھی ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہو جاتا ہے کبھی سیٹلائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے کبھی آپ سوچتے ہوں کہ وقفیں زیادہ آگئے اس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں اور ٹرانسمیشن کے لیے ہماری کوشش ہوتی کہ وہ بہتر سے بہترین آپ تک پہنچے ہم آپ کے سامنے کچن پیش کرتے ہیں مزیدار سہری اس میں ہمارے شیف ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں روزان ایک ڈیش بناتے ہیں اس کی سامان کی کلیکشن اس کی چیزوں کی خریداری پھر ان کے ساتھ بھی ایک اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی سارے چیزوں کو وقت پہ تیار کرتے ہیں تو یہ سارے لوگ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قدر و قابل تیسیر ہیں پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مرہون منت ہوتے ہیں اس کے جو ان کے اوپر ہیں جیسے اگر یہ ایکیوپمنٹ سارے لگے ہوئے ہیں تو یہ ایکیوپمنٹ کبھی ایک ڈیپارٹمنٹ ہے جو ایکیوپمنٹ پروائیٹ کرتا ہے کیمرے پروائیٹ کرتا ہے لائٹنگ پروائیٹ کرتا ہے پھر اس طرح سے سارے ڈیپارٹمنٹ مل کر ایک ہمارے اکاؤنٹ آفیس بھی ہوتا ہے جو پیمیٹس ریلیس کرتا ہے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اور پھر ہمارے بوسیس ہوتے ہیں ہمارے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں چینل کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں گروپ ہیڈز ہوتے ہیں ان سب کی رضا مندی ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹی وی ون پر مجھے یہ آسانی ہے کہ اس کے جو آنرز ہیں اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے کبھی مجھے کسی کام سے نہیں روکا یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے کیونکہ پہلے سال جب ہم آئے تھے تو چیک کیا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ کیا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں کسے بلاتے ہیں کیا موضوعات ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اعتماد ایسا بحال ہوا کہ میں ٹی وی ون کو اپنا چینل سمجھتا ہوں یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا آنگن ہے ہم یہیں پہ بیٹھتے ہیں یہیں پہ بات کرتے ہیں یہیں سے آپ تک پہنچتے ہیں یہیں پہ لڑتے ہیں یہیں پہ مسکراتے ہیں یہیں پہ روتے ہیں اس ساری چیزے کرتے ہیں شب قدر کی دعا آپ نے دیکھی اس دعا کو پرارینجیسی ٹیم نے کیا تو اوپر سے لے کر نیچے تک یعنی مالکان سے لے کر نیچے مزدور تک یہ سارا ایک ٹیم واقع ہے میرا اس میں وہ کردار نہیں ہے جو بظاہر آپ سمجھتے ہیں میرا کردار مشروط ہے ان سب کی ایکٹیویٹی سے ان سب کی سرگرمی سے ان سب کے کام سے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ماہ رمضالوں بارک اگر جا رہا ہے تو جب آپ دعا کریں اور یہ ٹرانسمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو ان ساری ٹیم کے لئے ان سارے لڑکوں کے لئے بچوں کے لئے بچیوں کے لئے سب کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے ان کے علی خانہ کے لئے دعا کرنی ہے اللہ ان کے رزق میں برکت اعطا فرمائے کیونکہ ہمارے ہماری اس ٹرانسمیشن میں کوئی ایسا کام ہم نہیں بلکہ اس کا شائعبہ بھی نہیں آنے دیتے جو شریعت سے ٹکراتا ہوں نہ موضوعات ہمارے کبھی شریعت سے ٹکراتے ہیں نہ گفتگو نہ مزہ ہم جو کرتے ہیں ہم بغیر بے پردہ خواتین کے اس پروگرام کو کریں بے پردہ تو دور کی بات ہے با پردہ خواتین کو بھی ہم زہمت نہیں دیتے ہماری بہنیں ہیں ساری اچھے اچھی باتیں کرنے والی خواتین بھی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کو زہمت دی جائے وہ اپنے پروگرام کریں اور شریعت کے مطابق کریں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بارے مولماء کرام کے ارشادات بلکل آیاں ہیں تو دوسرا ہم بیجا اچھل کود جب انعامات کے معاملات بھی ہوتے تھے ایک وقت تک یا ہمارے ساتھ آڈینس بھی ہوتی تھی تو بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں جو باقی چینلز پر ہوتی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کلام عشق میں سورہ اخلاص اور انشاءاللہ عالم ٹائم کی طرف ڈائریک جائیں گے وقت کم ہے تو عید اور عبادت پر گفتو کریں گے اللہ کے ولی میں حضرت یحییٰ بن محاس پر گفتو کریں گے کام کی بات ہوگی ورہ فان اللہ کا ذکرہ باہر شریعت میں بھی نماز عید کے مسائل بیان کریں گے روحانی گلدستہ مفتی غلام دستخیر کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ایک مفتسر سے وقت کے بار خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان کی آخری اس سال کی آخری سہری کے ساتھ اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے یعنی قرآن پاکی ایک اچھین دعیتوں کا ترجمہ مختصر تحصیر بیان کرتے ہیں مفتی مہت اساق مدنی ساتھ اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق کلام عشق میں آج ہمارا موضوع ہے سورہ اخلاص جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کفار نے آکر یہ سوالات کیے تھے کہ جس رب تبارک وطالع کی آپ دعوت دیتے ہیں بتائیے کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے چاندی کا بنا ہوا ہے یا وہ کس کی اولاد ہے یا اس کی اولاد اس کی ضروریت کہاں ہے تو اس رب کے سوالات کیے تھے تو اللہ تبارک وطالع نے اس سورے مبارکہ کو نادل فرمایا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اے محبوب آپ کہیے کہ وہ اللہ ہے احد وہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہے ولم یکل لہو کفن احد اور اس کی بنابری کا اس کا ہمسن اس کا جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے یہ آیات جو ہیں چاروں آیات سورہ اخلاص کی یہ توحید کی سب سے بڑی سورت ہے اور توحید کا مکمل بیان اللہ تعالیٰ نے ان مختصر آیاتیں بیان فرما دیا یہاں ان لوگوں کا بیرہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو یہ خدا کے بیٹے ہیں ان کا بیرہ کیا گیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کسی کا اولاد ہونا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد ہونا ان کا رد کیا گیا ہے کیونکہ کفار کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں اللہ کی بیٹے انہیں تصور کرتے تھے تو اس پوری سور مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد بلیخ فرما دیا فرمایا کہ وہ اللہ ہے قل امامو آپ کا یہ ہوا اللہ وہ اللہ ہے اور کیا ہے وہ احد ایک ہے یعنی وہ کیسا احد ہے کہ احد دو کے معنی میں نہیں ایک یعنی کہ یہ ہے تو ان کے معاملے میں یہ بلندی پر ہے تین کا تقابل کریں تو ایک یہ بلندی پر ہے نا فرمایا وہ ایسا یقتہ ہے جس کو مختیاد امین رحمت اللہ تعالیٰ نے یوں مین کیا کہ اللہ واحد و یقتہ ہے ایک خدا بستنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتہ ہے ایک اسب کے سنتا ہے یعنی جیسا وہ یقتہ ہے ویسی یقتہ ہے کسی کو نہیں ہے اور جیسا یقتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جیسی وہ سنتا ہے لوگوں کی سماعتیں ایسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سن ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ مدد فرمایا اس سے مدد کوئی تری نہیں سکتا اس لئے فرمایا کہ وہ اللہ ہے وہ احد تو توحید کا سب سے بڑا تصور یہاں سے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا اب شرک کیا ہے شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو خدا تصور کرنا شرک فی ذات شرک فی صفات یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفاتیں بیعین ہی بغیر عطا رب کے بندوں میں تصمیم کرنا اور تیسا ہوتا ہے شرک فی العبادت یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کو مستقیق عبادت تصور کر کے سجدہ کیا جاتا ہے عبادت کی جاتی ہے اسی طرح کسی اور کو بھی خدا یا معبود سمجھ کے اس کو سجدہ کیا جائے یا عبادت کی جائے تو مسلمان الحمدللہ اس طرح کی کسی بھی شرک کے اندر مفترا نہیں ہوتے نہ اللہ کے مقابل کس کو خدا تصور کرتے ہیں وہ الہ تصور کرتے ہیں نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی صفات کو بغیر اللہ کی عطا کے کسی کے لئے مانتے ہیں یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہی مثال کے طور پر یہ عالم ہے کیا مطلب ہے اس کا بہی ان کے پاس علم ہے تو علم تو اللہ کی صفات ہے تو بندے کے پاس کھاں سے آگئے تو فوراں یہ کہا جاتے ہیں کہ اللہ نے ان علم اطا فرمایا یہ سننے کی طاقت اللہ نے ان کو اطا فرمائی مدد کرنے کی طاقت اللہ ہی نے ان کو اطا فرمائی تو یہ جب عطا رب کا تصور ایک آ جاتا ہے تو بھی ہر طرح کے شرک پھر شائبہ ختم ہو جاتا ہے تو اس نے فرمایا کہ اللہ سمجھ اللہ بین یاد ہے یہاں بین یادی اس معنی میں بیان فرمائے گیے کہ میں اور آپ محتاج ہے کھانے کے میں اور آپ محتاج ہے سونے کے میں اور آپ محتاج ہے پینے کے لیے دیگر چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حی ہے ایسا قیوم ہے وہ حی و قیوم ایسی ذات مبارکہ ہے کہ وہ ان تمام عواردات سے پاک ہے قرآن نے کہا لا تأخذ حسنت ولا نعم نہ ہی اسے کوئی اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نید آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے نہ اسے کوئی نید آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بیزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو نواز رہا ہے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے دوسرا بینیادی اس اعتبار سے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بات کا اثر قبول کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی میری مزاج کے آپ کے مزاج کی اخلاف بات ہو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے اس کی بات کا اثر ہم قبول کرتے ہیں پھر اگر غصے میں ہم کس کو ڈانٹ رہا ہوتے تو وہ اثر قبول کرتا ہے ہماری بات کا یا ہم پیار سے کسے بات کریں تو اس پیار کا اثر قبول کرتا ہے ہم خوشی کے ساتھ مبارک بات دے تو اس کا اثر ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کسی بات کا اثر قبول کرنے سے پاک ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جہاں یوں کہیں کہ اگر میں روں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور میں ہسوں گا تو اللہ مجھ سے انراد ہو جائے گا کیونکہ ہسنے سے اللہ جو ہے وہ انراد ہوتا ہے رونے سے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ عصر قبول کرنیں تے معفو死 ہے اور بین یادی کام تیسہ تیس Guy محطہ بڑا اہم بیان فرمایا گیا کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے نہ کرے کوئی تو خدا تصور کرے نہ کرے کوئی اس کو مانے نہ مانے اللہ تعالی اس سے بین یاد ہے بے پرواہ اس کی بین یاد ہی اس معانے میں بھی ہے کہ ساری مقلو Sleep اس کی عبادت کرتی رہے اللہ سب کی عبادت اٹھا کر ان کے مو پر مار دے آلاہ تھے اس کی بین یاد یہ ہے تو یوں اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ اسمد اللہ بین یاد ہے اور اگلی آیت میں تمام کفار مشیقین کا رت کر دیا گیا کہ لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ اسے کوئی اولاد ہے ولم یکل لہو کفن حد اور اللہ تبارکہ وطالعہ کے جوڑ کا اللہ کے برابر اللہ کے ہمسر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو یہ توحید کا جو پورا تصوری اس طرح مبارکہ بیان ہوا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرے کیونکہ ہمارے یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی تو بات کی جا رہی ہوتی ہے انبیاء کے نام کی بات کی جا رہی لیکن توحید پر ہمارے بات بہت کم کی جاتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ بندہ پکہ سچا مواحد ہو اللہ تبارکہ وطالعہ کو ماننے کے اعتبار سے اللہ کی معرفت کے اعتبار سے اللہ کی عبادت کے اعتبار سے اللہ تبارکہ وطالعہ کی صفات کو جاننے کے اعتبار سے اور اللہ کی ذات پر یقین کے اعتبار سے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جا سکتا ہے یہ زمین پھٹ سکتی یہ آسمان گر سکتا ہے مگر میرے رب کا جو فرمانے وہ نہیں ٹل سکتا تو ایسا یقین کامل ہونا چاہیے اور اللہ تعالی سے خالق سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین بندہ آپ نے دل میں رکھے کہ جو بھی ہوگا میں رب تبارکہ وطال کی مہربانی سے ہوگا اس لئے آپ یہ دیکھئے کہ فرمائے کہ کون ہے جو مسئیبت میں تمہاری مدد کرتا ہے کون ہے جو پریشانی میں تمہاری جو ہے پریشانی کو دور کرتا ہے کون ہے جو تمہیں بیوارے سے شفاہ دا کرتا ہے کون ہے تو یہ جو کون ہے کون ہے کہ الفاظ قرآن میں آتے ہیں اور بار بار سور رحمان میں یہ صدا آتی ہے فَبِئَيْا عَلَى رَبِّكُمَا تُقَذِبَان ہر نعمت کا ذکر فَبِئَيْا عَلَى رَبِّكُمَا تُقَذِبَان تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مددہ یہ ہے کہ توحید پر بندہ قائم و دائم رہے اور توحید سے جڑا رہے کسی بھی انداز میں وہ یہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابل کسی علاقے کھڑا کرے الحمدلہ مسلمان ایسا نہیں کرتے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ یقین کامل بہت درجہ ہونے چاہیے اور اپنی زبان پر کلم تیبہ کا ورد جاری رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل ترین جو ذکر ہیں وہ کلم تیبہ کا ورد ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہے کلم تیبہ کا ورد کریں اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد کم ایک تسبیح کلم تیبہ کی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دے گا اور بدرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ کلم تیبہ کا کسرت سے ورد کیجئے تیزی سے ورد کرتے رہیے کہ جب آپ کا آخری وقت ہو تو آپ کی زبان پر آسانی کے ساتھ کلم تیبہ جاری ہو جائے ورنہ اگر کلمہ پڑھنے کا انداز نہیں رہے گا کلمہ کا ورد آپ کی زبان پر جاری نہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت آپ جو باتیں کرتے تھے وہ آپ کی زبان پر آئے کلمہ زبان پر آئے تو ہم اس معلومے میں بھی کچھ کمی دیکھتے ہیں کہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سب ہو رہا ہوتا ہے مگر کلم تیبہ کا ورد نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ تیسی بات جو میں اہم ترین توحید کے اعتبار سے اس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اللہ کے نبیوں نے لہذا توحید وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے نبیوں کے کہنے سے کوئی چھوڑ کر توحید کی طرف جائے گا گمراہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں فرمائے قل محبوب آپ کا یہ وہ اللہ ہے لہذا محبوب جس رب کا بتائیں گے اسی رب کی ہم نے عبادت کرنی ہے محبوب جس رب کا بتائیں گے اسی رب پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے اسے اسے نوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہم اپنے ذہن میں رکھیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کو اس لئے رب مانتا ہوں کہ اس رب کی معرفت مجھے میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائیے تو یہ توحید کا تصورے کہ رسالت کو ہٹا کر اگر کوئی توحید کی طرف جائے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا وہ مواحد ہو سکتا ہے مگر مسلم نہیں ہو سکتا مسلمان اسی وقت ہوگا جب رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے رب پر ایمان لے کر آئے گا یقین ہے پھر اس کے توحید میں کوئی شرک نہیں ہوگا اس کے توحید میں کسی بھی کسیم کا قبولیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیئے جس پر صحابہ نے عمل کیا وہی توحید آج ہمیں پکار رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آئیں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رب کے بارے میں پیاری پیاری باتیں بتائیں جس کلمے کی تلقین فرمائیے اس کلمے کا ویڈ کریں یقینا یہ موقع وہ ہے کہ رمضان جب بدر جاتا ہے تو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے اللہ کی توحید سے رسالت کے پیغام سے غافل ہو جاتے قرآن سے غافل ہو جاتے تو یہ وقت ہے کہ ان چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹھ کر رکھئے اللہ تعالیٰ وطالہ ہمیں عید سعید کی خوشیہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ وطالہ ہمارا ایمان پر خات پر فرمائے بہت خوب ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد عشق رمضان خوش حامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان کی اس سال کی آخری نشریات و نشست کے ساتھ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانے جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک خاص موضوع ہوتا ہے اس پر گفتو کرتے ہیں اور آج کا موضوع ہے عید اور عبادت اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم مقرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب السلام علیکم السلام ان کے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصت انداز میں گفتو کرنے والے حضرت علامہ مفتی غلام دستغیر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم وہیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مفتی محمد عساق مدنی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان علم علامہ مفتی مدنی رضا قادری صاحب آپ کو بھی السلام علیکم ابتدائیہ کی طرف چلتے ہیں شاہ صاحب عید کیا ہے عید کا معنی کیا ہے مفہم کیا ہے اہمیت کیا ہے کیسے گزارے کیا کریں چاند نظر آ گیا کہیں کہیں رات گئے تک گڑبر بھی ہو رہی ہے کریں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی عید عربی زبان میں عود سے ہے ایسی خوشی جو بار بار بندے کے لئے لوٹ کر آتی ہے اہل عرب خوشی کے عود اور خوشی کے آنے کو وہ یوں تو مطلقاً وہ ہر عید کو ہر خوشی کو وہ لغوی اعتبار سے خوشی کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کو عید سے تعبیر کرتے ہیں چاہے وہ شادی کی خوشی ہو چاہے وہ گھر میں کوئی اور خوشی ہو تو وہ باقیدہ باقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اہنی اکم عید المولود کہ ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اس دوبارہ مولود کے آنے کی خوشی پر یا شادی وغیرہ کے حوالے سے عید العروس وغیرہ اس قسم کے وہ کارڈ بھی بناتے ہیں تو عید جو ہے وہ عربی زبان کے اندر عود سے ہے بمانا ایک خوشی جو بار بار لوٹ کر آتی ہے ہماری جو جنہی جس کو آپ منقول عرفی کہیے کہ ہمارے جو اعتبار سے جو ہمارے عرف کے اندر جو ہم عید کا مانا لیتے ہیں وہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو جب روزہ آپ رکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور جب اس کی عدد معدود کو مکمل کر لیتے ہیں رمضان شریف کی 29 ہو یا پھر 30 ہو چاند دکھنے کے ساتھ اور جب آپ رمضان شریف کا مہینہ ختم کرتے ہیں اور شوال کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ یہ ہوئے شوال کی یہ عید الفطر کہلاتی ہے نبی کریم علیہ السلام جو مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اہل مدینہ کوئی تہوار مناتے تھے اور زیادہ سے باتے انسان کی زندگی کے اندر خوشی انبساط ملنے جلنے کے لیے ایک ایسا ایکٹیوٹی کے لیے کوئی ایک دن ہونا چاہیے تو حضور سیدی عالم نے فرمایا کہ تمہارے وہاں خوشی کا کیا ہے تو انہوں نے مختلف مذاہب جو وہاں پر عباد تھے ان کی کسی نہ کسی ایک دن کو انہوں نے متین کیا تھا تو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہم اس سے بہتر چیز تمہیں دیتے ہیں اور دو عید دیتے ہیں ایک عید الادہا ہے جو زلحجہ کی حاجی جبانہ فاظ سے نکل کر آ جاتا ہے منہ کے اندر جو دس زلحجہ ہے تو دس زلحجہ جو ہے وہ عید الادہا جس میں قربانی کی عید ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور عید الفطر جو ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہے نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کی نبی کریم علیہ السلام کا معمول اس کے اندر جو ہے وہ یہ رہا جو ترتیب کے ساتھ ہے کہ جناب سیدی عالم عید الادہا قربانی والی عید کے لئے جب آپ تشریف لے جاتے تو گھر سے کچھ تناول نہیں فرماتے اور جب قربانی ہو جاتی تھی تو جانور کی کلیجی کو بنانے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ سکار عیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے عید الفطر کے اندر جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو گھر سے کچھ میٹھا کھا کر جاتے ہیں تو یہ ایک مستحب طریقہ ہے کہ گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کر جائے چلے ناشتہ کر کے چلے جائے اگر اتنی تفصیل نہیں ہیں تو کم سکر کچھ میٹھا لے لیں آپ اگر میٹھا کوئی بندے کے لئے ضرر کا باعث بنتا ہے کہ نہرمو مٹھا کیسے کھائے کچھ اور مسئلہ نہ ہو تو وہ کچھ نہ کچھ روٹی کا لقمہ یا کچھ نہ کچھ وہ کھا کر جائے تاکہ اس استحباب کا عجر وہ پا لے پھر حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لئے بڑا اجتماع اور اس میں کسی عیدگاہ کی مقام پر آپ تشریف لے جاتے ہیں باقی گراؤنڈوں کا کیا حل ہوا وہ تو آپ کے سامنے تو ہمارے وہاں یہ کہ اگر جو مساجد بڑی ہے تو ضرورت یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر بڑی میدان جہاں پر سارے مسلمان کسرت کے ساتھ جمع ہو جائے وہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے لیکن ہمارا شہر اتنا گنجان ہو چکا ہے کہ اس میں یہ چیزیں بزاہد ہر جگہ پر موجود نہیں بلکہ مفقود ہے ہر جگہ نہیں ہوتا تو پھر علاقے کی جو بڑی مسجد ہے کہ جس میں بڑے یعنی زیادہ نمازی آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے کہ وہ عید کی نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے یعنی عیدگاہ کے بعد وہ عیدگاہ ہی کے حکم میں آتی ہے ورنہ جس درجہ میں جہاں پر جو مساجد آباد ہیں اس میں اپنے کیونکہ زیادی سی بات ہے کہ جس طرح پھر وہی بات گنجان علاقہ ہے ہر جگہ پر اتنی وسط مسجد کی نہیں ہوتی جو قدیم بن گئی بن گئی جب کراچی آئے اپنے محلہ یہ جو بھی علاقہ کہیں پر ہوتا ہے اب عبادی کا ریشو اور گراف بڑھنے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی مساجد بھی ہے تو اس کے اندر بھی عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ ممنوع نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے جہاں بڑا اجتماع اہل ایمان کا وہاں جائیں وہ طبیعتاً مزاجاً ایک بندے کے اندر ایسی کشادگی اس میں ہوتی ہے ایک بات حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور سیدی عالم ایک راستے سے تشریف لے جاتے تھے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے راستے سے آپ واپس آتے تھے اس کی کئی وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ زارسی بات ہے عید کے دن شبیل بھائی قبلہ خوشی کا دین ہم اپنے روئیے سے اپنے اخلاق سے اپنی عادت سے ایسا کوئی بات نہ کریں جو خلاف مروت ہو اور کسی کے دل آزاری اور کسی کے حق تلفیقی بات آ جائے مسکرا کر جائیں آپ خوشبو لگائیں آپ پوری کوشش یہ کریں کہ اس میں کسی ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان کے دل میں ہمارے لئے قینہ نہ آ جائے نفرت نہ آ جائے اب زارسی بات ہے کہ جناب ڈرائیونگ کا کوئی جس راستے سے آپ جا رہے ہیں تو اسی سے راستے سے لوگ آتے بھی ہیں تو ایک اجدہام بن جاتا ہے اور گاڑیوں میں آگے پیچھے ہونے میں برداشت نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں پانچ منٹ لیٹ اگر پہنچ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کوئی نقصان ہو جائے گا ایدی کا نقصان ہو جائے گا خدا نہ خواستہ ایسا اللہ نہ کرے ایسا ہو تو اس میں ہم جلباز ہو جاتے ہیں اور برداشت ہم سے نکل جاتا ہے جبکہ رمضان شریف میں ہم نے پوری تربیت برداشتی کر لی ہوتی وقت کو مینجز کرنا ہمیں رمضان شریف میں مکمل آ جاتا ہے نیک بننے کا طریقہ آ جاتا ہے کاروبار بھی ہمارا چل رہا ہوتا شکریہ بزنس چل رہا ہوتا ہے اسکول کے بچوں کی اسکول چل رہی ہوتی ہے مدرسہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے دیگر مصرفیات وہ چل رہی ہوتی ہے لیکن نماز کے لیے پروپر ہم وقت نکال رہے ہوتے ہیں تلاوت قرآن کے لیے وقت نکال رہے ہوتے لڑائی جھگڑے سے ہم اشتناب کرتے ہیں کیونکہ رمضان شریف ہمیں اس میں مکمل طور پر پریپیر کر دیتا ہے کہ جو آپ کے بنیادی حقوق ہے اس کو کس طرح ادا کریں گے اس کی ترتیب اس کو کس طرح مرتب کریں گے لیکن اس کے بعد ہم خود اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت تاری کر لیتے ہیں اور یک سر سے ہم اس سے مڑ جاتے ہیں کہ جیسا کچھ بھی نہیں ہوا اللہ اور وہ تمام چیزیں لوٹ کر دوبارہ ہم اس طرف آ جاتے ہیں لہذا رمضان شریف کے تین تیس دنوں کی یا انتیس دنوں کی جو محنت ہے وہ ایک دم ہم گویا کہ اس کو اکارت کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں تو حضور سیدی عالم کے ایک طرف سے تشریف لے جانا دوسری طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ سڑکوں پر اجدہام نہ ہو تو لہذا چاہیے یہ ہے کہ سڑکوں پر اجدہام اور راستہ کشادہ ہونا یہ بہت ضروری ہے راستہ کا کشادگی سے آپ کے دماغ کی کشادگی ہے آپ کی طبیعت کی کشادگی آپ کی روح کی کشادگی ہے لیکن راستہ ہے اس کے ساتھ ٹھیلے بھی لگا دی ہیں تو اس کے ساتھ پارکنگ بھی کر دی ہے جہاں چار گاڑی کا ٹریک ہے اس پر جناب جو کہ ایک گاڑی بھی مشکل سے گزر رہی ہے پھر میں اور آپ اتنے جذباز اس میں ہو رہے ہیں کہ آگے جناب جو ایک راؤنڈ آباؤٹ ہے لیکن اتنا جانے کی بجائے وہ گوئے کہ مخالف سمت سے آ رہا ہے اور یہ گاڑی اگر وہ ادھر سے آ رہا ہے پھر اس میں ہے کہ جو مخالف سمت سے آ رہا ہے اور جو صحیح درست راستے سے آ رہا ہے وہ اپنا راستہ مانگ رہا ہے تو غصت سے اس کو دیکھتے ہیں تم ایسے کیوں آگئے تو یعنی یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو علمی شعور طریقے سے اپنے آپ کو اُبھاریں منظم ہو نظم و ضبط کا خیال رکھیں جو رمضان میں سیکھا تھا جو رمضان میں کی اور یہ دو چیز ہیں آپ اپنی تعلیم کے ذریعے رمضان کے طریقے سے دے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو قومی ادارے ہیں وہ سختی کے ذریعے اس پر عمل کریں کہ چالان ہوگا یہ معاملہ تاکہ اس کے لیے اور یہ ایک دن کے لیے ہوتا ہے کہ روڑ پر رکشان یہاں سے چلے گا یہاں سے چلے گا پینڈ کا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا دوسرے دن سب کچھ ہو جاتا تو کہنے کا مقصد یہ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا سرکار علیہ السلام تشریف دے جانا اس کی ایک وجوہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے تاکہ جو اسلام کے دشمن تھے منافقین ان کو پتا چلے کہ میں تو تنہا چلا تھا اب یہ پورا قافلہ میرے پیچھے تیارے چلے اور تیسری بات یہ تھی کہ تاکہ حضور سیدی علیہ السلام کی زیارت بھی کر لی جاتی تاکہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی زیارت کرنا تو لہٰذا عید کے یہ معاملات ہیں اگر اس کو ہم برسرے گویا کہ پیکار لائیں اور برسرے عمل میں لے کر آ جائیں برسرے کام میں لے کر آ جائیں اصلاً یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو اس سے گویا کہ ماحول کی بھی کشادگی ہے عید کے اسے رنگ کی کشادگی ہے عید کے اس نظم کی کشادگی ہے آپ کا سوال بہت زیادہ وسط رکھتا ہے میں نے اس کے ایک ہی پہلو کی ترک گویا کہ توجہ دلائیے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا ہے ابھی عید میں ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر بات کر لیتے ہیں ملاقات ہوتی ہے مختصہ سے واپسے کے نور سے جونے کی یہ صحبت ہے آسمان سے نور کی برسات ہے نور رحمہ عشق رمضان خوش آمدیت عید اور عبادت ہمارا موضوع ہے عالم ٹائم ہمارا سیگمنٹ ہے مفتی شاہد صاحبی آگئے ہیں ایچہ مفتی صاحب ابتدائیہ مظفر شاہ صاحب نے بیان کر دیا ہے عید کے حوالے سے اس کے معنی مفہوم کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کو تبدیل کرتے ہیں گفتگو کو کہ اس میں پورا رمضان میں ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ فقراء کی غریبوں کی عید کے دن ہم کس طرح مساکین کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کی بھی عید ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین دیکھیں عید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو ماہ رمضان کی عبادات کے بعد اللہ نے تحفتاً امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے مبارک بادی کا دن ہے تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں محبت عام کریں خوشیاں عام کریں مسررت عام کریں جہاں تب غربہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھنے کی بات ہے تو ہماری زندگی میں چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو چاہے کمی ہو چاہے زیادتی ہو ہر موقع پر غربہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے دل کے ساتھ کہ اگر آپ کے دل میں رکھت ہے تو آپ کسی بھی حال میں ہوں کسی بھی کیفیت میں ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے آس پاس موجود انسانوں کے دکھوں کو نظر انداز کر دیں یا پسے پش ڈال دیں اب عید کا موقع چونکہ خاص طور پر خوشی کا موقع ہوتا ہے عمومی طور پر جو متوسط طبقہ ہے یا مالدار طبقہ ہے ان کے ہاں عام دنوں میں بھی اچھا احتمام ہوتا ہے عید کی تیاری بھی بہت اچھی طرح ہوئی ہوتی ہے اور مطلب اسباب بھی موجود ہوتے ہیں اب کئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ جہاں پر بچوں کے نئے کپڑے نہیں بنے ہوتے کئی ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر عید کے دن بھی کھانے کا اچھا احتمام نہیں ہوتا تو اگر آپ کی طرف سے ان کے گھر پر یہ تمام چیزیں پہنچ جائیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو عید کے دن بھی خاص طور پر جسے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ غربہ کو قائم کیا جائے ابھی آپ دیکھیں دلسوز جو واقعہ ہوا کراچی میں ایک بہن نے اپنے تین بچوں کے ساتھ جو چھلانگ لگائی اس کی وجہ کیا تھی گھر میں غربت تھی شوہر بیمار تھا تو اس کو کوئی اور راستہ نہ ملا اور اس نے ایک اقدام کیا لیکن الحمدللہ رب العالمین ان کی جان بچا لی گئی تو عید کے موقع پر کم از کم چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں نمبر ون میرے گھر میں جو کچھ بنا تو میں گھر والوں کو آرڈر کر دوں کہ آپ نے دس بندوں کے بجائے بیس بندوں کا کھانا بنانا ہے وہی چیز بن رہی ہے آپ ساری چیزوں کی مقدار بڑھا لیجئے اب وہ جو دس افراد کا زائد کھانا بنا وہ میں غربہ کے گھر پر ویجوا دوں توہ پتن اسی طرح میٹھا میں نے خرید رہا ہے اپنے گھر کے لیے میں ایک کلو میٹھائی خرید رہا ہوں میں دو کلو خرید دوں جو پانچ کلو خرید سکتا ہے وہ پانچ کلو خرید لے اپنے گھر کے لیے ایک کلو رکھے بکیا چار کلو جو ہے وہ غرابہ کے گھروں پر پہنچا دیں میں ایدی دے رہا ہوں میرے مطلب بہن کے بچے آئے بھائی کے بچے ہو گئے دیگر رشتہ دار ہو گئے تو میں خاص طور پر دیکھیں نیکی وہ ہے ایک نیکی کی تعریف یہ بھی ہے کہ جو کسی کے چہرے پر خوشی کی مسکراہت بکھیر دیں یہ نیکی ہے تو آپ ایدی تقسیم کر رہے ہیں تو اپنے محلے کے اندر اپنے دوستوں کے بچے خاص طور پر جو غرابہ کے بچے ہیں انہیں ایدی دیں پھر آپ کے جو جاننے والے ہیں جن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے کہ یہ سفید پوش ہے تو آپ بن مٹھی ان سے اید مل رہے ہیں آپ نے پانچ ہزار روپے دیتی ویسے تو ایدی تو کسی کو بھی دی جا سکتی کسی کو بھی دی جا سکتی جسے میں ہوں مجھے آپ دیتے ہیں جی آپ بلکل دی جا سکتی ہے اور لائم بھی دی جا سکتی ہے بلکل دی جا سکتی ہے اور دی جائے گی انشاءاللہ مانگی نہیں جا سکتی دی میں نے مانگی کہا ہے میں نے تو شرعی مسئلہ پوچھا ہے دائیں بائیں بالخصوص وہ جن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے تو آپ نے بن مٹھی انہیں پانچ ہزار دس ہزار روپے دے دی آپ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن وہ جو تین دن کے لیے پریشان بیٹھا تھا کہ اید کے دوسرے دن میرے گھر پہ کیا بنے گا اید کے تیسرے دن میرے گھر پہ کیا بنے گا اس کی پریشانی سالو ہو گئی تو اس طرح کے افراد کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیں خوشی کا دن ہے تو کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہو بعض وقت ہم نے دیکھا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بد مزاجی کی وجہ سے اپنے بچوں کی اید بھی خراب کر دیتا ہے اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا گھر کا پورا ماحول اس نے خراب کر دیا پھر یہ بھی کمال کی بات ہے کہ مجھ سے ایک شخص اید ملنے کے لیے آیا جو بڑی محبت کرتا ہے لیکن میرے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ مبغز ہے اب اس سے اید ملنی ہے تو وہ اید دل کے ساتھ ملنی ہے یعنی برے کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے صرف ایسا نہیں کہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے آپ اس کے ساتھ محبت سے مل رہے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا دل وسیع ہوتا ہے تو وسعت قلبی کے ساتھ سب کو گلے لگائیں مبارک بات دیں اور گویا کہ اس موقع پر اپنے دل کو صاف کر دیں کتنی زندگی ہے آپ پیغام محبت دیں آپ پیغام چاہت دیں آپ پیغام الفت دیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ مسکرا کر ملاقات کریں تو یہ وہ اید ہے جو ہمارے گھر کے ماحول کو بھی اچھا بنائی گی آخری بات اس میں ارز کر دوں کہ دیکھیں جو چیز ہمارے لیے رنجیدگی کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یکدم مساجد کی رونخ جو ہے وہ چلی جاتی ہے لائٹ اکمبت اب پورا رمضان المبارک ہم نے مسجدوں کو آباد دیکھا لیکن اید کا دن آیا تو فجر کی نماز میں وہ آبادی ہمیں نظر نہیں آتی زہر کی نماز میں نمازی غائب ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو عبادات کی روٹین آپ کی رمضان میں بنی ہے وہ غیرے رمضان میں رہے نمبر ایک نماز کی پابندی کے حوالے سے نمبر دو تلاوت قرآن کے حوالے سے اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں اید جو ہے یہ ہمارا مقدس تہوار ہے اید ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے ملی ہے تو اس مقدس تہوار کے تقدس کو بھی ہم نے قائم کرنا ہے ہمیں تکلیف وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر اید کس کا تہوار ہے جی مسلمانوں کا کون سا تہوار ہے جی مقدس تہوار ہے چاہے وہ اید الفطر ہو چاہے وہ اید الادہا ہو لیکن جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے حرکات سے اپنے افعال سے اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا تکلیف دے معاملہ ہوتا ہے پھر جیسے کل رات ہمارے ہاں عمومی طور پر پورے پاکستان کے اندر اگرچہ یہ بھی بڑی تکلیف دے بات ہے کہ پاکستان میں پشاور میں اور اسے لیلت الجائزہ کہا گیا ہے یعنی یہ انعام کی رات ہے کہ پورا مہینہ مزدوری کی ہے اب اللہ تعالیٰ انعام میں ہمیں بخشش عطا فرمائے گا تو اب اس رات کو بھی ہم نے شاپنگ کی رات بنا لیا ہے اور پوری رات ہم شاپنگ میں لگ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شاپنگ نہ کیجئے آپ بالکل شاپنگ کیجئے اچھی شاپنگ کیجئے اور اید کی تیاری کیجئے لیکن اگر آپ چار گھنٹے بازار میں گزار رہے ہیں تو پھر آپ ایک گھنٹہ مسلے پر بھی گزاریے اگر چار گھنٹے آپ وہاں پہ صرف کر رہے ہیں تو آپ تسبیح پکڑ کر اللہ کی عبادت بھی کیجئے چونکہ یہ عظیم رات ہے یہ بخشش کی رات ہے یہ نعمت کی رات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے تو اس رات کو بھی غفلت میں بسر نہ کریں یعنی یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ چاند نظر آ گیا تو اب گویا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں جو چاہے کریں نہیں ہم نے مزید کمر بستا ہو جانا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں ہمارا گھر پرنور رہا نمازوں کی وجہ سے تلاوت قرآن کی وجہ سے تو غیر رمضان میں بھی ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھی جائیں گی اور غیر رمضان میں بھی ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی جائے گی تو گویا یہ ایک مہینے کا پیغام ہمارے گیارہ مہینوں کو منبر کر دے گا موسیقی صاحب صاحب یہ جو آج پشاور میں رات گئے تک عید کا اعلان ہو گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں ایسا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں ملہب وہ لوگ کیوں کرتے ہیں اچھا اتفاق سے میرا تعلق جہاں اکی پی کیسے ہیں اچھا تو اگر آپ اجازت دے تو میں کل عید کی نماز پڑھ دوں یا پڑھا دوں حسن اتفاق سے یا سوئے اتفاق سے نہیں الحمدللہ ہمارا حسن اتفاق کیونکہ ہمارا اتفاق حسن کے ساتھ ہی ہوتا ہے حسن اتفاق ہمارے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ہوتا ہے وہاں پہ تیس پر عوضہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچھ خاص لوگوں کو یہ پوری کی پی کی صورتحال نہیں ہے کچھ خاص لوگوں کو تیس پر عوضہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب سے نئے پاکستان بنانے کی بنیاد دکھی گئی اور نئے کی پی کے بنانے کی بنیاد دکھی گئی ہے پہلے کچھ لوگوں کو ہوتا تھا اب جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ سب کچھ پوپلا ہو گیا ہے اس سارا معاملہ ہو گیا ہے تو خیر یہ مختی صاحب نے اشارت فرمائے کہ یہ امت کو تقسیم کرنے والا جو معاملہ ہے یہ بہرحال بڑا عجیب سا ہے اگرچہ رویت کے اعتبار سے ان کے پاس شہادتیں ہنڈریڈ تھرٹین کے قریب ہنڈریڈ ٹین ایک سو دس ایک سو تیرہ سارا شہادتیں ملیں تو سب سے پہلے پیشاور میں ایک سو تیرہ شہادتیں تو جب وہ میسیج میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا تو کھول کے ایک سو تیرہ شہادتیں میں نے کہا اللہ خیر کرے آج کی رات کیا ہو گیا وہاں تو میں شہادتیں کوئی اور سمجھے کہ شاید کوئی دھماک ہو گیا آپ پر شئے پر آگا شہادتیں مطلوب و مقصود مومن تو میں پریشان ہو گیا کہ ایک سو تیرہ شہادتیں کہاں سے مل گئی تو میں نے کہا خبر دیکھ وہ پتہ جلے ایک سو تیرہ شہادتیں ملیں تو وہ پھر یہ سوچ رہے تھے کہ کہاں سے مل گئی اور کیسے ہو گئی بہرحال یہ تقسیم کرنا اور ہر سال کا مام لگی یہ ایسی شہادتیں وہاں پر ہوتی ہیں کہ جو مرکزی روحہ تحلال کمیٹری تک پہنچتی ہیں تو وہ ان شہادتوں کو مانتے ہی نہیں وہ خالی آیت پر دیتے ہیں کہاں اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ نے مردہ نہ کہو پریک نور سے جونے کی یہ صحبت ہے آسما سے نور کی پرسات ہے نور رحمہ عشق رمزان تو سب سے پہلے اس سیگمنٹ کا آغاز کرنے سے پہلے شکریہ دا کرتے ہیں جے ڈاڈ کا پورا مہینہ انہوں نے ہمارے لئے ملبوسات بھیجیں اور مخلصانہ طور پر ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے تو کیا بنا رہے ہیں آج پھر مجھے مرغ نظر آ رہا ہے مرغ ہے مرغی ہے مرغ سے ہم شروع ہوئے تھے مرغ پہ خطر ابتداء بھی مرغ انتہا بھی مرغ پہلے روزے کو بھی مرغ بنایا تھا اور آج بھی مرغ بنایا تھا آج ہم بنا رہے ہیں مرغ چھولے مرغ چھولے مرغی سب سے زیادہ جو پورے رمضان میں مہنگی رہی ہے شاہ صاحب وہ رہی ہے پشاور میں اور سب سے پہلے عید کا چاند بھی وہاں نظر آیا ہے اس کا مطلب مرغی کا اور چاند کا کوئی چکر ہے وہ بھی پشاور کے چاند کا کیا چکر ہو سکتے وہاں میرے خال میں پہاڑی علاقہ ہے نا تو انہیں نظر زیادہ آتے ہیں پہاڑی علاقہ ہے تو اگر ان کے پاس کوئی شہادت ہے تو روہ تحلال کمیٹی مرکز میں جو بیٹھی ہے اس میں بھی سارے علماء شہر کرنی چاہیے تو شہر کیوں نہیں کرتے آپ شہر کا زمانہ آگیا ہے پھر بھی شہر نہیں کرتے آپ آج کل تو چھوٹی سی بات شہر ہو جاتی ہے ہاں کیا کریں بس چلیں جی تیل لہنے جائیں سارے تیل لال لیا آپ نے تیل لال لیا میں نے اور اس میں جو ہے میں چکن بھی فرائی کروں گا اچھے اتنی چھوٹی سی باتیں اتحاد و یگانگت کی جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے انتشار نہیں پھیلانا چاہیے تو حضرت یہ مسجد قاسم علی خان کے جو ہمارے احباب ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے دیکھئے تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست پھر اس جس کو کنٹرول کر سکتی ہے میں اور آپ ایک نصیت کر سکتے ہیں جب قطیق قرائن موجود ہے اور شہادت کا جو ایک پیمانہ بنایا گیا ہے تو اجماعی کو دیکھنا چاہیے ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ہم حسن زن بھی رکھتے ہیں کہ وہاں پر اچھے لوگ بھی بیٹھتے ہوں گے علماء بھی ہوں گے تو یہ ہر سال ایسا کیوں کرتے ہیں وہ حالانکہ ایک عام سی بات ہے جو نورمل مسلمانیں تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے کسی عمل سے امت منتشر نہ ہو تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا انہوں نے بھی آٹھ دسال پڑھا بھی ہے پڑھا بھی رہے ہیں سب کچھ ہیں تو یہ بات بڑی معمولی سی کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے چاہیے کہ علماء ان کے ساتھ بیٹھیں وہاں کی اور ان کے علماء ان کے ساتھ بات کریں اور اتنا کنٹرول ریاست کا ہونا چاہیے کہ کون سی خبر کو آپ نے عام کرنا ہے کون سی خبر کو آپ نے عام نہیں کرنا ہے حالانکہ ہم نے یہ سنا تھا اس سلسلے میں قانون سازی بھی ہو رہی تھی کہ کوئی اس طرح کا ارتشار پھیلائے گا چاند کے مسئلے پہ تو اس پہ مقدمات بھی ہو گئے ہر کام کے پیچھے آپ کی موازبت اور مسلسل ہونا ضروری ہے پانچ دن کے لئے کسی قانون کو نافذ کرنا اور بعد میں اچھ اس کو بھول جانا شہر کے اندر سلکے بنا دینا ایک اس طرح سارا پیسہ لگا دینا بعد میں وہ جالیاں بھی کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے سلک بھی کوئی خراب کر رہا ہے صفائی کوئی نہیں کر رہا ہے یہ ایک عجیب چیز ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو لوگوں کے حقوق ہیں اور جو لوگوں کے مالیاتی ٹیکس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے مسارف کہاں تخصیم ہو رہے ہیں بلکہ ایک زمانے میں تو یہاں تک ہوا تھا کہ مجھ سے کہا کہ آپ کو گلشن اقبال کی زکاة زونل کا چیئرمن بنایا گیا ہے تو آپ درہ تحقیق کریں تو میں نے اس زمانے میں جناب دیو کہ تحقیق کر کے جو شرع تقاضی ہے اللہ کی رضا کے لئے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ مستحقین ہیں جب ہم لسٹ لے کر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا بابا لسٹ نہیں ہوگی آپ صرف چیک پر دستخط کریں گے تو میں نے کہا یہ عہدہ اپنے پاس ہی رکھیں آپ یعنی بندہ وہ اپنے لائے گا اور ہم صرف دستخط کر کے دیں گے کہ زکاة ان کو چلی گا تو یہ سارا معاملہ جب سیاسی ہو جائے گا اور اللہ کے دین کو اس طرح سیاسی چھوری کے ساتھ زبا کیا جائے گا تو اب آپ دیکھیں گے فساد تو ہوگا اور لوگوں کا اعتماد بھی اس پر خراب ہوگا اچھا اپنے علامہ مدنی رضا صاحب یہ بتائیے کہ عید کے دن خصوصیت سے ویسے تو ہم اور آپ جس طبقے کے ہیں یا جس فیلڈ کے ہیں جس ماحول کے ہم تو پورا سالی مسافہ کرتے ہیں عید کے دن ہم دیکھتے ہیں مسافہ ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ پر اس کی کہیں کوئی خاص روایت ہے یا سرکار کا ترزی عمل ہے سرکار کے بعد کا ترزی عمل ہے یہ مسافہ کرنا سڑک پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے گھروں میں بھی پارٹیز میں بھی پروگرانز میں بھی مسافہ کرنے کی شریعت سے اللہ اہر و عثمان الرحمن ایک جو ہے وہ خوشیوں کے اظہار کا ایک موقع ہے اور اس کے اظہار کے لیے مختلف طریقے شریعت متعارہ نے متعارف بھی کروائے ہیں اور ہمیں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اب چونکہ یہاں پہ اظہار مسررت کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد اتفاق ہے اس کو بھی ظاہر کرنا ہے اور ان کے درمیان جو محبت والا ماحول ہے اس کو بھی شریعت متعارہ چاہتی ہے کہ پروگرانز کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں یا سنت میں ہم اس طرح کے معاملات ملتے ہیں کہ عید کے دن ایک دوسرے سے معانقات کیا جائے اور ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے جیسا کہ حضرت نے بھی اشارت فرمایا تھا اور اس میں خصوصی طور پر یہ ہو کہ اس میں منافقت نہ ہو آپ جب عید کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو بہت اچھے انداز سے کر رہے ہیں آپ یہاں پر عید کے مقاصد کو اگر دیکھیں تو عید کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فضولیات اور لغویات کو پروموٹ کرنا نہیں ہے بلکہ محبت والے ماحول کو پروموٹ کرنا ہے اگر نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہاں پر مختلف تہوار منائے جا رہے ہیں تو وہ تہوار کو سرکار علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا کہ ان تہوار کے اندر ہی کچھ تبدیلی کر کے ان کو ہی جاری رکھا بلکہ اس کو یکسر ختم فرما کر پھر نئے تہوار کا بیان فرمایا کہ شریعت نے ہمیں نیا تہوار دیا ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو پچھلے تہوار رائج تھے ان تہواروں میں پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ لغویات پر ممنی تھا اور شریعت متعارہ کسی بھی ایسی چیز کو پروموٹ کرنا نہیں چاہتی کہ جس کو ہم اختیار کریں چاہے اس کی اصلاح کے بعد لیکن ذہن فورا لغویات کی طرف جائے تو شریعت ایسی چیز کو پسند نہیں فرماتی اس لئے ہمیں ایک نیا تہوار شریعت متعارہ کی طرف سے دیا گیا اور اس کی پیچھے بیک میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا جائے تو پھر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت کے اظہار کی طریقے کیا ہیں کہ مصافحہ کریں معانقہ کریں اور ویسے ہی اگر ہم سلام کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم کھانا کھلانے کو اور سلام کو عام کرو کیوں کیونکہ اس سے اتحاد اتفاق اور محبت کی فضاقہ ہوتی اچھا آپ نے جیسے فرمایا تو یہ مصافحہ کرنا معانقہ کرنا گلے ملنا اس میں منافقت نہیں ہونی چاہے تو منافقت کیسے آتی ہے لوگ گلے ملتے ہوئے بلتے ہیں بدوا دیتے ہیں کیا نہیں منافقت کا جیسے حضرت نے شروع میں میں نے اشارہ فرمایا کہ جیسے مفتی شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو بعض وقت ہے کہ ایسا شخص مل جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں چھتیس کا آکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ چھتیس کا آکڑا یہ ہے آج کے کام کی بات چھتیس کا آکڑا چلے جی جب ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں تو ویسے ہی دل ہمارا اس کی طرف مائل نہیں ہوا تو ویسے ہی ہمیں اس کو پر گصہ آ رہا ہوتا ہے میں نے یوں کہ تجھے غارت کرے تو اب جب نہیں ویسے کرتے ہیں ایسا لوگ کہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں جو وہ نفرت کا اظہار ہوتا ہے تو یہ منافقت اختیار نہ کی جائے جب ملاقات کریں تو پھر اچھے دل کے ساتھ ملاقات کریں یہ مرادتہ اید کے دن کی نشے کیا ہیں آپ کے خاصے ایسے شیف آپ کیا کہیں گے اید کے دن گھروں میں کیا پکایا جائے زیادہ تر لوگ بریانی پسند کرتے ہیں اور بنانے بھی آسان ہے میرے خاصے ہیں تو خواتین وہی بناتی ہیں اور سالم بھی بن جاتا ہے اور زیادہ تو وہ شیر بنتا ہے وہ تو صبح ہے مفتی شاہد صاحب یہ ویسے پاکستان کے باہر میں بھی رہا ہوں یورپ اگرہ میں گزاری ہے نا ایک دو عیدن تو وہاں پر کرسپس کا تہوار ہو ان کے ہاں اید کے دن کی سب سے مین ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کھانا گھر میں پکتا ہے اور سب مل کر کھاتے ہیں اور اس میں وہ بھی پکانے میں شریک ہوتے ہیں جو پورا سال گھر میں نہیں پکاتے یعنی مرد بھی شامل ہوتے ہیں کھانا پکانا اید کے دن کی سب سے بہترین اور سب سے زیادہ کی جانے والی ایکٹیویٹی ہے باہر جیسا کہ ابتدار میں نے ارز کیا تھا کہ یہ محبت کا دن ہے پیار کا دن ہے تو محبت اور پیار کے ساتھ اس دن کو گزارنا چاہیے اور کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا فیل سر انجام نہ دیں جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو کسی بھی جگہ آپ موجود ہوں بلکہ اپنی زندگی میں کوشش کریں موڈ اچھا رکھیں کہ آپ کا مزاج ایسا ہو جائے کہ آپ کا ہونا کسی کے لیے ٹینشن کا سبب نہ مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ بے ضرر ہوتا ہے وہ نافعہ تو ہوتا ہے یعنی نفع دینے والا تو ہوتا ہے وہ دور یعنی نقصان دینے والا نہیں ہوتا تو یہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے بعض لوگ بد مزاج ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہم انہیں بتا بھی رہے ہوں تب بھی نہ چاہتے بھی وہ آٹو پہ کوئی نوکہ ہی سسٹم خراب کر دیتے ہیں مطلب وہ گھر میں نماز پڑھ کے بھی آئیں گا تو موئی ہوں گا یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو نورمر رکھیں ریلیکس رکھیں اور یہ آپ کے مزاج کے لیے آپ کے گھر کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے بعض لوگاں سب اچھے ہوتے ہیں ایک سربراہ جو ہے وہ خر دماغ مل جاتا ہے وہ پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب کر رہی ہے کسی کسی اسطلاحات آ رہی ہے ماشاءاللہ 36 کاکڑا خر دماغ اور کوئی ہے مفتی حساق آپ بتائیں کوئی بھی اسطلاح ہے برخال میں یہ موقع بھی ہے رسم دنیا بھی ہے دستور بھی ہے ہاں تو آپ گلے ملیے گلے نہ پڑھئیے گلے نہ پڑھئیے یہ بھی اسطلاح ہے یہ بھی نہیں اسطلاح ہے مرگی کہاں پڑھئی ہے بھی یہ بتائیں اچھا یہ مرگی ہے مرگی پڑھئی ہے آپ نے پہلے اوائل کے اندر چکن ڈالا چکن کے اوپر آپ نے ڈال دیا اور ساتھ میں جو گرم مسالہ تھا اس میں ہم نے زیرا کالی میرا چکن ڈال دیا اور جب وہ ادرگ لہسن کا پیس بھن گیا اس کے بعد ہم نے پیس ڈالا ہے اس میں کیا ہے کہ لال پیاس ٹیماتر حلدی میرچ زیرا اور دھنیا پاورڈر یہ چار چیزیں مکس کر کے پیسی ہیں اس کو پکایا نہیں ہے نہیں یہ کچھا تھا صرف پیساوائی یعنی لال پیاس تھی ٹیماتر تھا اور حلدی زیرا پاورڈر یہ پیسٹ اب ہم اس کو بھونیں گے اور یہ تھوڑا بھون جائے گا پھر ہم چھکن گلائیں گا شاہ صاحب یہ مرگ چھولے جو ہیں اس میں اگر مرگ ہٹا دیں اور پائے ڈال دیں تو یہ پائے چھولے بن جاتے پائے چھولے بن جاتے اور یہ عموماً اس میں سے مرگ اور پائے دونوں نکال دیں تو خالی چھولے رہ جاتے تو یہ عموماً ہمارے مذہبی اجتماعات کے باہر کوئی نہ کوئی ٹھیلا آپ کو چھولے کا ضرور ملے گا یہ کیا چکر ہے یہ سستی اور سادی خوراک ہے سستی خوراک ہے اور جلدی بن جانے والی خوراک ہے لیکن ایسے پروگاموں میں یہ پروگرم بھی کرتی ہے ہاں یہ شاہی خوراک بھی ہے سستی کے ساساتھ یہ شاہی خوراک بھی ہے ہاں یہ بارہ یہ ایڈجس بھی دوسرا ویسنگ ہے مرگ کے ساتھ ایڈجس بھی نور سے جونے کی یہ سوات ہے آسما سے نور کی پرسات ہے نور رحمان عشق رمضان خوش آمجید مزیدار سہری میں مرگ چھولے بن رہے ہیں اور سہری اس لئے بن رہے ہیں عید کے دن تو کچھ اور بنانا ہے جیسے کہ ہمارے شیف میرا دیکھا بریانی پکائیں اور کیا پکائیں بھائی اور بھائی重要 لіш gquinho پرک گچھش کریں یہ بھی بنا سکتے ہیں نور ریز بھی بڑر بیوت کریں بڑی ہفت کریں کیونکہ گوشت букری میں آیا wsp تو برگیو کرنے میں مزے ہوتا ہے جب آپ چھوٹ کھونے کے دائیں گے جیسے چھوٹ پہلے سکتے ہیں یہ چکن گللے کے بعد چھوٹ پہلے سے بائل ہؤی ہے پہلے سے بائل ہوتے بائل کرتے ہیں میں دیکھا کہ کالے چھوٹ کھوٹ کیا بجائے جیسے نوری کالے چھولے , کسی بھی ریسیپی میں یہ نہیں جاتے کالے چھولے نے کالے چھولوں کے ساتھ اغ RiC PR کالے چھولے کا س mucha بناتے ہیں اس کو اور چیز نہیں ہوتی اس میں صرف وہی اعملزاrost تحت یادتیک ہے جو کالے چھولے هولے ہیں , وہ کالے چھولے کے ساتھ ہی بناتے ہیں اس میں فوتا ہے ہمارے سماء م פהتھ شبلے ہیں م Felix learners mircus کاری کے ساتھ اور یہ سفید مرگی کے ساتھ نہیں ٹیسٹ کا بھی ہے کامبینیشن کے ساتھ ٹیسٹ بھی ہے کالے چھولو کا ٹیسٹ میچ نہیں کرتا اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا آپ یہاں وقفے میں بتا رہے تھے کہ باہر جو مرگ چھولے ملتے ہیں اس میں پائے کی گریوی ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اس کا زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ اٹیش ہوا ہوتا ہے تو وہ کھاتے ہیں چھولو کے ساتھ تو وہ پائے کی گریوی اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کا فلیور آ رہا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے یعنی ہارے علاقے کے حساب سے تھوڑا بہر ڈیفرنٹ لوگ کر لیتے ہیں تاکہ نیا ٹیسٹ لوگوں کو مل جائے نئی چیز مل جائے چلے جی ہاں چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانے جس میں ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی جھوم اٹھا نات پڑھے رو دیا لپٹا جھوم آج ذکر کریں گے حضرت یحیٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کا آپ کا اسم مبارک یحیٰ ہے آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک معاذ تھا آپ کی کنیت ابو ذکریہ ہے تو آپ کا پورا اسم گرامی ابو ذکریہ یحیٰ بن معاذ الرازی رحمت اللہ علیہ ہے لسان محبت و وفا زینت طریقت و ولایت حضرت ابو ذکریہ یحیٰ بن معاذ الرازی رحمت اللہ علیہ بڑے بلند مرتبہ و نیک صیرت بزرگ تھے آپ جہاں بھی رہے حرد العزیز رہے اور یہ بات اور بھی جگہوں سے میں نے پڑھی کہ آپ جس جگہ پہ جس محفل جس شہر جس محلے میں رہتے سب آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو مساوی پسند کرتا تھا یعنی سب کے دل میں آپ کے لئے جگہ بن جاتی تھی یہ آپ کے مزاج کی بات تھی آپ اہل معرفت کے چراغ تھے شریعت طریقت اور حقیقت کے بے انتیار اسرار اور عموض آپ کو پتا تھے تصانیف بھی بہت ہیں اور اشادات بھی بہت ہیں وہ لطیف ہیں حقائق اور دقائق پر مکمل دسترس حاصل تھی آپ کے کلام میں بے پناہ تاثیر تھی جس کی وجہ سے آپ کو وائز کے نام سے موسم کیا جاتا تھا بعض دفعہ آپ کے کلمات بہت ہی مشکل ہوتے تھے اور کہیں کہیں وہ عوام الناس کے سمجھ میں نہیں بھی آتے تھے پھر آپ تشریح کرتے اور آپ کے بعد میں آنے والوں نے اس کی تشریحات کی ہیں ایک جملہ مجھے تین چار جگہوں سے ملا حضرت یحیٰ بن مواز رحمت اللہ علیہ کے لئے کہ کہا جاتا ہے کہ خلفہ راشدین کے بعد وہ پہلے شخص تھے جس نے ممبر پر چڑھ کر ہدایت دی اور اس کی تفصیل مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ہے لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ایسے معاملات جو عموماً ممبر رسول پر صرف خلفہ راشدین اس کو ڈسکس کرتے تھے وہ حضرت یحیٰ بن مواز نے ان کے بعد ڈسکس کرنا شروع کر دیا وہ ہو سکتا ہے امور مملکت ہوں امور حکومت ہوں یا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہو یا کیسے نظام حکومت چلے گا انصاف کی بات یا شہر کے نظام کی بات اس طرح کی باتیں ممبر پر کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو خلفہ راشدین کرتے تھے ان کے بعد حضرت یحیٰ بن مواز نے فرمائی حضرت شیخ حسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو یحیٰ پیدا فرمائے ایک نبی تھے اور دوسرے ولی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نبی کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے ولی کے بارے میں ہمیں بتائیں بتائیں کہ ان کی کیا صفات ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی جاہلیت میں نہیں رہے اور ان سے کبھی کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا کبھی کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا اور معاملات کے اس قدر پکے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تیری کیا تمنا ہے تو میں عرض کروں گا کہ مجھے جہنم میں بھیج کر دوسروں کے لئے جہنم سرد کر دے اے اللہ پھر اس کی وضاحت دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مومن کا نور آگ کے شولوں کو سرد کر دیتا ہے شاہد ہے فرمائے کہ اگر جہنم میری ملکیت میں دے دی جائے تو میں کسی عاشق کو بھی اس میں جلنے نہ دوں کیونکہ عاشق تو روزانہ خود کو سو مرتبہ جلاتا ہے لوگوں نے پوچھا اگر کسی عاشق کے گناہ کسرس سے ہو پھر کیا کریں فرمایا کہ جب بھی جلنے نہیں دوں گا کیونکہ ان کے گناہ اختیاری نہیں بلکہ استراری ہوتے ہیں یہ سن پیدائی ویسال تو معلوم نہیں ہم اسروں میں کچھ نام ہے جس میں ایک نام آ رہا ہے حضرت شیخ حسری کا رحمت اللہ علیہ کا حسری ہاں علاقہ کون ساتھ ہے علاقہ کہیں لکھا ہوا نہیں لیکن میرا خیال ہے حضرت یہ بغداد شریف اس کے اطراف کئی ہوگا اچھا جی اس کے علاوہ فرمان بہت زیادہ ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت تہران ہے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے تو اس علاقے میں بھی یعنی عراق اور ایران کے درمیان سفر ان کے نظر آتے ہیں تو تہران میں آپ نے کچھ عرصہ بلکہ اچھا خاص عرصہ گزارا ہے تو وہاں ایک لاکھ کے محض اس لئے مقروض ہو گئے کہ نمازیوں حاجیوں فقرہ صوفیہ اور علماء کو کرز دے رہے تھے یعنی کرز لے لے کر دیا کرتے تھے کہیں سے کرز لیا جو مانگنے آتا اس کو دے رہے تھے جب کرز دینے والوں نے پھر تقاضہ شروع کر دیا تو آپ نے جمعے کی شب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے یحییٰ رنجیدہ نہ ہو کیونکہ تیرا غم مجھ کو غمگین کر دیتا ہے اب تیرے لئے حکم یہ ہے کہ ہر شہر میں جا کے وائز کر اور میں ایک شخص کو حکم دوں گا جو تجھے تین لاکھ درہم دے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت فرمائی اور اس طرح کے کافی واقعات ہیں جو حضرت یحییٰ بن معاہ سے مروی ہیں ہم نے پورا مہینہ اس طرح سے اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کیا اور مقصد یہ تھا کہ ہم خود بھی کوئی سیکھنے کی کوشش کریں کوئی تذکیہ حاصل کریں اور ہر اللہ کے ولی میں ستر فیصد پچھتر فیصد تو وہی سارے چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تقوی رات کو جاگنا شبے داری قیام اللیل اور تصانیف اگرہ لیکن بیس پچیس فیصد واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں یعنی کوئی تصانیف اگر کسی نے لکھی ہیں تو اس کا زیادہ تذکرہ ہے کوئی اپنے وعیس کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے کوئی فقہ یا حدیث کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے اور کچھ ایسے تھے جن کے مریدین بہت زیادہ تھے یعنی وہ سفر کرتے تھے جہاں جہاں جاتے تھے وہ لوگوں کو اسلام کا پیغام اس طرح پھیلاتے تھے کچھ ایسے تھے جس صرف گوشہ نشیر آئے لوگ ان کے پاس جا کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ بولتے جاتے تھے لوگ لکھتے جاتے تھے اور وہ پھر کتابوں کی نظر ہو گئے تھے شاہ صاحب یہ تیس دن میں جو ہم نے اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کیا اس کا سمپ کر دی گئے جی بالکل آپ نے جو تیس دن میں بحمد اللہ تعالیٰ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ماشاء اللہ کہ آپ نے صالحین کا ذکر کیا اور اللہ کے نیک بندوں کا آپ نے ذکر کیا اور یہ اپنی جناب میں اللہ رب العالمین جلہ وعلا کا خود طریقہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب ہدایت میں کسرت کے ساتھ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا جو ہمارے لئے استقامت اور ان کی زندگی ہمارے لئے رہنما اصول اور قرآن السنت میں جو اصول اور زندگی گزارنے کہ جو طریقے بیان کیے گئے ان کی عملی شکل جو ہے ان صالحین اولیاء کی زندگیوں میں نظر آتی ہے سب سے پہلی بات دیکھیں اس میں پتا چلا کہ انسان تو بہت سارے ہیں لیکن جن کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے اور ان کو عام انسانوں کی طرح سمجھنا اور یہ کہنا ہے کہ ساری انسان برابر ہوتے ہیں یہ بڑا ایسا عجیب جملہ ہے بلکہ ایسا غلط جملہ ہے جس سے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی ذات کو جلال آتا ہے سورة النحل میں آپ دیکھئے سورة النحل کی آیت نمبر ایک سو پیچتر اس میں اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اپنے محبوب بندے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور جن کو اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے اپنی جناب میں راستہ اور قربتہ فرماتا اور ایک وہ جو سراسر بغاوت میں رہتے ہیں اور اللہ کے دین کے خلاف اللہ کے شریعت کے خلاف رہتے ہیں ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنے والوں کی اللہ نے مزمت بیان فرمائی ہے اور اپنے ان محبوب بندوں کے اکرام و انعام کو ذکر کرنے کے لئے اللہ نے خوبصورت مثال ذکر کی ہے اور اللہ رب العالمین جلہ وعلا یہی فرماتا ہے کہ اگر ہمارے بندے حق کی طرف آ جائیں تو ان کی ہدایت کے لئے اگر ہمیں مچھر کی مثال بھی دے کر کسی ایک مسئلے کی حقیقت کو واضح کرنا ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی ہدایت کے لئے اس کی مثال دینے سے بھی اللہ رب العالمین حیا نہیں فرماتا درب اللہ مسئلہ عبدا مملوکا لا یقدر علا شہ درب اللہ مسئلہ اللہ رب العالمین مثال دیتا ہے اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ جن کی مثال ایک ذر خرید غلام کی ہے لا یقدر علا شہ جس کی نہ کوئی قدر ہے نہ تعظیم ہے نہ اس کی کوئی اہمیت نہ اوقات ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنی جناب سے مرتبے مقام عزت ولایت شورت اور اپنی جناب سے فیضان دیتے ہیں اور پھر جو ہم ان کو انعام دیتے ہیں وہ صبح شام ہمارے بندوں میں وہ انعام تقسیم کرتے ہیں اخلاق کا تعلیم کا اور جو ان لوگوں کی حاجات ہے اس کا اللہ رب العالمین فرماتا بتاؤ میرے بندوں ایک وہ جو ذر خرید تھا اور ایک وہ جو بالکل قلاش تھا عزت سے بے توقیر تھا جس کے عظم تو شان کوئی نہ تھی اور ایک وہ تھا جو ہمارے بارگاہ کا مقرب تھا کہ جس کو ہم نے نوازا اور ہم نے اس کو عطا کیا اور عطا کرنے کے بعد پھر وہ ہماری نعمتوں میں سے تقسیم بھی کرتا تھا کیا یہ دونوں برابر ہیں اللہ کہتا ہے تو پھر فرشتہ آگے سے جواب دیتے ہیں اور حق بھی یہ کہ نہیں تو ان کی تعریف اللہ کر کے خود کہتا ہے جب فرق واضح ہو گیا ان کی شان یہ کہ یہ دونوں برابر ہیں کہ نہیں تو اللہ پھر خود کہتا ہے الحمدللہ کیا بات ساری تعریف ہے اللہ کے لیے اس کے محبوبوں کی تعریف جیسے آپ نے ذکر کہیا یہ اللہ کی تعریف ہے بل اکثر ہم لا یعلمون اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں آپ نے جو بیان کیا چھتی سو لوگ آتے ہیں دنیا میں مر کے چلے جاتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں صدیہ گزر گئی ہیں ان کے نام آج بھی زندہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ذکر اور شان کی علامت بنتے ہیں اس لیے فذکرون یا ذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ پر ہوں اور حضرت یعیاء بن معاذ جب سفر کرتے ہوئے نیشاپور بلخ کے ایک مقام پہ گئے وہاں ایک ایسا انہوں نے وائز کیا خوف خدا کے موضوع پر کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ سات لوگوں کا انتقال ہو گیا دل پھٹ گئے ان کے اللہ کے خوف کی اتنی تاثیر کی آپ کی زمان آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سوافر کے بعد سبحان اللہ آخری سہری کی نشست ہے اس سال دو ہزار بائیس کی مزیدار سہری میں بنے مرخ چھولے بتائیے کیسے یہ شکل اختیار کی سب سے پہلے ہم نے پیسٹ بنایا تھا ٹیمارٹر کا اس کے اندر ہم نے پیاز ڈالی ہے ٹیمارٹر اور حلدی لال مرچے پسیوی پساوہ زیرہ پساوہ دھنیا اس کو جو ہے بلینڈر میں بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیا چھولے ہم نے بائل کر کے رکھ لیا تھے اس کے بعد ہم نے چکن لی آئل لیا آئل کے اندر اس کو تھوڑا فرائی کیا جب وہ کلر اس میں ایک آگیا ہلکا سا گلیسٹ کلر آگیا براؤن اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ دالا اور ڈالی کالی مرچ زیرہ اور چھوٹی ہی لائچی اور ساتھ ہی ادرک لسن کا پیسٹ ڈالی ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھونہ بھوننے کے بعد اس میں جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا ٹیماتر کا وہ ایڈ کر دیا وہ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا بھونہ اس کے بعد تھوڑا پانی ڈال کے اسے پکایا جب تک کہ چکن گل گئی جب چکن گل گئی اس کے بعد ہم نے اس میں مسالے ایڈ کیے نمک لال مرچ کٹیوی اور گرم مسالہ یہ ایڈ کر دیا جب چکن اس میں گلنے کے بعد اس میں چھولے بھی ایڈ کر دیے اور ہم نے ایک لیمون کا رس اس میں ایڈ کیا اور ساتھ یہ ہرے مرچ بھی اس میں ڈال دی تقریباً پانچ سے چھے منٹر جب اس کو ہم نے اسٹیم کیا اس کا فلیور آگیا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اور دھنیے سے گارنش بہت خوب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانت جس میں روزانہ ہم کرتے ہیں کام کی بات سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات اچھا جی روزانہ ہم جو کام کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اس طبقے کے لیے ہوتا ہے جو جو ہدایت لیتا ہے کسی سے یعنی وہ ایسا طبقہ نہیں ہوتا جو ہدایت دیتا ہے تو آج ہم آخری دن ہے تو ان کے لیے کام کی بات جن سے قوم تربیت لیتی ہے ان کے لیے کام کی بات ماہ رمضان مبارک آیا تو نیکیوں کا موسم میں بہار آیا اور اس میں پھر تاقراتیں آئیں تو زیادہ فضیلت ہو گئی تینوں عشرے سب کی اپنی اپنی فضیلتیں اور پھر لیلت الجائزہ تک ہم پہنچیں گے یہ سارے کی ساری جو اتنے بھی ساتھیں ہیں لمحات ہیں راتیں ہیں ایام ہیں یہ سارے برکتوں والی ہیں نیکیاں کرنے والی ہیں پورا سال جو نیکی نہیں بھی کرتا وہ رمضان میں ضرور نیکیوں کی طرف راغیب ہوتا ہے پورا سال جو نماز نہیں بھی پڑتا رمضان میں کوشش کرتا ہے پوری نمازیں پڑے پورا سال نفری روزے جو نہیں رکھتا وہ رمضان کے فرض روزے ضرور رکھتا ہے تو یہ ایسا ایک نظم و ذب پیدا کرنے والا مہینہ ہے جس میں ظاہری طور پر اگر ہم کہیں اور عام فہم الفاظ میں برے سے برے آدمی بھی اچھے سے اچھا بن جاتا ہے یا بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس مرتبہ کے ماہ رمضان میں ہمارے سیاسی لیڈروں نے پہلے کروائے تیرے قدر میں اعتماد کے معاملات جس سے ٹیلی ویشن سکرین کا جو ہے پورا رنگ تبدیل ہوا جب ہم ٹی وی سکرین پہ پہلے رمضان کے چاند کے بعد قرآنی آیات رمضان ٹرانسمیشن احادیث رسول یہ سنتے تھے تو ہم سارے کے سارے اس پہ لگ گئے نمبر پورے ہیں یا نہیں یہ جب معاملہ وائنڈ اپ ہوا تو پھر آ گیا کہ اب آپ نے جلسوں میں آنا ہے تراوی کے بعد یہاں جمع ہونا ہے اس چوک پہ جمع ہونا ہے وہ ختم ہو گیا تاک راتے آ گئے تو پھر جلوس نکال لیں ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چاند رات کو بھی آپ نے مظاہرے کرنا ہے تو کام کی بات یہ ہے کہ آپ سارے ہمارے لئے قابل احترام ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کے لیڈرز ہیں ہم کسی کی یہاں فیور نہیں کرتے نہ کسی کی برائی کرتے قابل احترام بھی اس ویہ سے کہتے ہیں کہ آپ ملک چلانے والے ہیں ورنہ جو کام اور جو الفاظ آپ حضرات استعمال کرتے اور جن کاموں پہ آپ نے لگا دیا ہے اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے لیکن کام کی بات آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے وہ ایام وہ راتیں اور وہ ساتھیں چھوڑ دیا کریں عبادت کے لئے جو مخصوص ہیں باقی آپ دنوں میں جو بھی کرتے ہیں وہ کریں اور دوسری کام کی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی جو دینگا مستی ہونی ہے اس میں خیال کریں کہ اس ملک میں غربت کتنی ہے مہنگائی کتنی ہے لوگ رمضان کے بعد سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کام پہ لگنا ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ سرکے بھی بند کریں گے ادھر سے بھی جھگڑا ہوگا ادھر سے بھی جھگڑا ہوگا تو تھوڑا سا رحم کر لیں تھوڑا سا صبر کر لیں جن کا اقتدار جا چکا ہے وہ بھی صبر کر لیں جو اقتدار پر میٹھے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ذرا تحمل سے کام لیں شاہ صاحب مفتی صاحب اس پر ذرا کچھ گفتگ ہو کہ سارے کے سارے اپنی حدود میں رہیں اور وہ ایام اور راتیں منتخب کر لیں جن میں عبادت کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا قوم کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی سہارا مذہب کر رہ گیا اور دین کر رہ گیا ہے کہ جن سے وہ اخلاقیات اور اچھے اور برے کی تمیز لے کر چلنا چاہتے ہیں رہا سیاسی نظام وہ واللہ کلپس کر چکا ہے آپ اقتدار میں آ کر بھی آتے ہیں اور جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو جب پتا چلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تو اور کیا نہیں کیا تھا قوم کا پیسہ کہاں لگانا تھا اور کہاں نہیں لگایا تو یہ مقدس ایام اس کی بھرپور ہم مضمت کرتے ہیں کہ اس مقدس ایام کے اندر سیاسی ڈنگا مستی کر کے ان مقدس ایام کو پامال کرنا قوم کو چاہیے کہ اس کو مسترد کریں چاند رات آپ بعد میں جائیں جو کرنا ہے وہ کریں آپ چاند رات کی جو اہمیت ہے اس کو پامال نہ کریں رمضان شریف کی اہمیت کو پامال نہ کریں پھر آپ کہتے ہیں کہ مذہبی انتہا پرستی آپ سے بڑا کون انتہا پرست ہوگا آپ سے بڑا کون انتہا پرست ہوگا ادم برداشت ایکسٹریم پر ہوگا کہ جنہوں نے جناب مذہب کے دن کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا اور اس میں آپ گویا کہ جس میں لوگ اخلاق اور عبادات کرتے ہیں اس کے خلاف ان دنوں کو بھی آپ نے تو آپ کے دماغ میں عقل نہیں آپ ریاست مدینہ لارہے ہیں یہ ریاست مدینہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان دنوں کے آداب آپ سکھاتے ہیں خود بھی آپ حضور کسی مسجد میں نظر آتے خود بھی حضور آپ کوئی سر پر ٹوپی رکھے ہوئے چہرے پر دھاڑی رکھے ہوئے کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے تو کون سی ریاست مدینہ ہے آپ کس کے ایمان پر کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان دنوں کو پامال کیا جائے پہلے آپ نے ریاست مدینہ کے نام پر جو ختم نبوت کے غداروں کو امپورٹ کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین آپ جیسے جاہل حکمرانوں سے اور سیاستدانوں سے ہماری ملک کو محفوظ رکھے یہ بات صرف اس لیے کی گئی ہے کہ ان دنوں کا تقدس نہیں رہے گا تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو سمالنا چاہتے ہیں عدالتیں ہیں یا دگر ہیں وہ اس پر نوٹس لے ایک جج کی عزت سے زیادہ عزت رمضان کی ہے ایک بڑے سے بڑے وردی والی کی عزت سے زیادہ رمضان کی ہے ان کی عزتیں بھی اپنی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ اعتماد ہے قوم کا قوم کا اعتماد خراب ہوگا تو ملت ٹوٹے گی ریاست خراب ہوگی اور اگر مذہب کی جو دین کے اقدار ہیں ان کا اعتماد ٹوٹے گا تو پھر ایک ایسا طوفان آئے گا جو رکھ نہ پائے یہ کون اس کی بنیاد رکھ رہا اور غلطی کی طرف جا رہا ہے آپ نے مسجد نووی کے اندر آنی تک آپ نے مذہبت نہیں کی اس کی ڈھنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ چھتی سو ملہ گھم رہے ہوتے ہیں آپ رات کو بیٹھ کر جسم اللہ کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں وہ کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا تقدی سے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر جمعے کے اندر وہ حرمتِ مسجد نووی کے بارے میں بتائیں اور یہ جو جہالت شروع ہوئی ہے اس کو مکمل طور پر اخلاق اور قانون اور دلائل کے ساتھ اس برائی کی ایسا صد باب کریں کہ اس کے بارے میں کوئی دوبارہ کرنے کا سوچے بھی نہیں بہت خود میں کافی ہے یہ اور ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا تھا ہمارے آوڈیو جو ہماری آوڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو ہمارے آوڈیو کے بہت قابل اعتماد ساتھی ہیں ندیم بھائی کچھ دیر پہلے ان کے والد سالے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے لئے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے اور شاہ صاحب آپ نے جو بات کی میں نے جب یہ سنا کہ چاندرات کو بھی کہا جا رہا ہے کہ لیلت الجائزہ اور باقی چیزیں چھوڑ کے سارے کے سارے لوگ روڈوں میں نگل آئیں تو مجھے یہ خشا تھا کہ یہ بھی نہ کہہ دیں کہ کل عید کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے تو مطلب یہ کہ آپ کوئی حدود و قیود یا دنوں کا انتخاب کرتے وقت سوچیں تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ملک کس بارے میں بنا ہے اور میرے مقصد پورا ہونا چاہیے چاہے محل کوئی بھی ہو موقع کوئی بھی ہو وہ میں استعمال کرلوں یہ تو سوچ تو پھر ہر بندہ انتہا کی طرف جائے گا اور انتہا پرستی کی طرف جائے گا اور یہ ایک فساد کا باعث بڑے گا اور یہ تو کہی دیا گیا ہے کہ شادیوں میں بھی آپ نہیں جا سکیں گے سیاست کا مانا ہوتا ہے لوگوں کو لے کر چلنا ان کی ہمدردیوں کو لے کر چلنا ان کو آپس میں دوست بنانا اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہے اس کو مکمل کرنا محبت قائم کریں پیار قائم کریں ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے انتیس دن تک ہماری پارٹی تھی افطار پارٹی اب ہے اید ملن پارٹی ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہوں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظران عقیدت پیش کیا جاتا ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لکر دیکھ میں نات کے بعد فوراں ہم لاہور کی ازان پر جاتے ہیں تو مفتی شاہی صاحب آپ کچھ کلمات مفتی غلام دستقیر صاحب اور مفتی مدنی رضا صاحب ایک ایک جملہ کو اچھا سا اس ٹرانسمیشن کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ غالباً یہ نوہ سال ہے کانٹینیوٹی سے آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ہم بھی اس کا حصہ ہیں اور گزشتہ عرصہ دراز سے قبلہ شاہ صاحب بھی حصہ ہیں تو میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اس چینل کی منیجمنٹ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ اس چینل کے توسط سے ایک اچھا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور جو بھی دین کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خلوص کے ساتھ کام ہو اور کوئی بھی کام مزاج اسلام کے خلاف نہ ہو اسی لئے آپ دیکھیں کہ یہ عرصہ دراز گزرا یہاں پہ آپ کو کسی طرح کا تناؤ کسی طرح کی تنقید کسی طرح کا بیجہ اختلاف نظر نہیں آئے گا تو یہ ایک حسن ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے مقدس مہینے کے حوالے سے تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مذہب کو نہ مال کے لیے استعمال کیا جائے نہ سیاست کے لیے استعمال کیا جائے اور یہ بہت خطرناک ہے مذہب ہم سب کا ہے اور مقدس ایام کا تقدس ہمینے قائم کرنا ہے اور یہ ماہ مبارک وہ ہے جس کا تو اس زمانے میں کفار بھی احترام کیا کرتے تھے تو وہ کی طرح بدنصیب مسلمان ہوگا کہ جو اس ماہ محترم کا احترام نہ کرے لیکن بہرحال آپ کو بہت مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو تراویہات کو صدقات کو موتکفین کے اعتقافات کو اور ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو قبول بھی فرمائے اور اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی لغزش لفزی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے آمین آپ کا بھی شکریہ جی مفتی غلام دستگی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں پہلی بار اس ٹرانسپیشن کا مکمل حصہ رہا آنا جاننا ہوتا رہا کئی سالوں سے لیکن مکمل ٹرانسپیشن کا حصہ پہلی مرتبہ زندگی میں رہا اور بہت اچھا تجربہ رہا سب سے زیادہ میں شکر گزاروں آپ کا کہ جس طرح آپ ٹرانسپیشن کو لے کر چلتے ہیں ماشاءاللہ جس حسن خوبی کے ساتھ اور جتنا یہاں مالکان ہیں خصوصا جو کیمرے کے اس پار ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور پورا یہ نظام سمالتے ہیں یہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کا محبتوں کو جس حسن خوبی کے ساتھ یہ پہنچا رہے ہیں اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عموماً جو اس طرح کی ٹرانسپیشنز ہوتی ہیں اس میں بعض چینلز کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹی آر پی کے لیے علامہ کے ایمیج کو خراب کرتے ہیں اور ان کو آپس میں لڑواتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کانٹینڈ کو پہنچانا یہ بنیادی ترجی تھا اور علامہ کی طرف سے محبت کا پیغام گیا اور علامہ کے جو ایک سوفٹ ایمیج ہے جو عوام کے ذہن میں ہونا چاہیے اسی کو ہی پہنچایا گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے چینل کی ٹی آر پی کو بڑھانے کے لیے اپنی ٹرانسپیشن کی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے علامہ کے ایمیج کا اور علامہ کے وقار کا جو ہے وہ گھرایا نہیں جارہا اس کو بڑھایا جارہا ہے باقی میں خود بھی اس ٹرانسپیشن میں پہلی دفعہ حاضر ہوا اور بہت اچھا ماحول ہے یہاں پر جتنی بھی ٹیم ہے ما شاء اللہ ایک گرد جیسا ماحول محسوس ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع میسر فرمایا کہ ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں آپ سب کا شکریہ شاہ صاحب کلمات آخر الحمدللہ تمام علماء نے جو ذکر کیا اس کی ہمتائیت کرتے ہیں اور آپ کے انتخاب موضوع کی بھی ہمتائیت کرتے ہیں ہمارے دوست قبلہ اب تشریف لے گئے ہیں حضرت علامہ استاذ علامہ مفتی صاحب قبلہ قادری مدد اللہ علی جو آپ کی مشاورت سے جو موضوعات اور انوانات تیہ کرتے ہیں وہ ایک مسلمان کی زندگی کے بنیادی شعبوں پر اس کی اخلاق اس کی عقائد اس کی اعمال اور بالخصوص جو آپ کی تعلیمات جیسا اولیاء اکرام کا ذکر جس کا محور یہ ہوتا ہے اور مرکز یہ ہوتا ہے کہ معاشرت کے اندر اخلاق اور جو ہے وہ عدم برداشت وہ کس طرح ختم ہو اور اخلاق قائم رہے صبر آئے محبت آئے اخوت آئے اور اس کے لئے بندے کو کچھ شخصیات کی کردار کی اور ان کے عمل کی ضرورت ہوتی جس میں آپ تفصیل کے ساتھ انبیاء اکرام کا ذکر اور صحابہ اکرام کا ذکر اہل بیعت کا ذکر اولیاء کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں حضرت ہمارے سٹاف کے لئے دعا فرما دے جو جو اس کام میں رہے ہیں اور اللہ یقینا یہ ایک شخص کے ساتھ نہیں ہوتا میں پورے ادارے کے لئے ادارے کے مالکان کے لئے اور ہمارے یہ دوست احباب ہمارے اس مخلص دوست جو کیمرے کو لے کر کھڑے ہیں اور کیمرمین ہمارے ہیں جو پیڈیوسر ہیں ڈائریکٹر ہیں ٹیکنیکل سٹاف کے اندر جتنے ہمارے دوست ہیں اللہ رب العالمین اس خیر کے حصے کا بہترین عجر ہمارے ان تمام دوستوں کو عطا فرمائیں ان کے ذریعے خیر جتنا عام وہاں اس کی برکات اللہ ان کے بچوں کو ان کے والدین کو گھر والوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں اور دل و دماغ اور مال و رزق کی کشادگی عطا فرمائیں اور دارین کی خوشیہ عطا فرمائیں اور یقین میں ناظرین سے کہوں گا جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ تمام ان کو دعاوں میں اللہ رب العالمین اس قار خیر کو جاری رکھے احسن طریقے سے اعتدال کے ساتھ اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں محبتوں کو باٹنے کی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو باٹنے کی جو خیر کا نظام ہے اور اسی مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا ہے اللہ رب العالمین اس وطن کو سلامت رکھے ان کے شعار اور افتراق سے محفوظ رکھے اور اس کے سب زلالی پرچم کو اسی طرح آزاد فضا میں سر بلند رکھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا ان مقدس جگہوں کی حفاظت فرمائے بخصوص قبل اول پر اللہ رب العالمین اپنا خاص فضل فرمائے فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ خاص فضل اکرم فرمائے تو لاہور اس کے مضافات میں انتہائے سہر کا وقت ہونے والا ہے لیکن ہم پہلے کلام سنیں گے اور کلام سے انشاءاللہ لاہور کی آزام پہ جائیں گے ان سے پہلے دہر میں آیا نہ ایسا انقلاب دے رہے یہ یہ گواہی آفتاب و مہتاب مصطفیٰ ہے لا جواب مصطفیٰ ہے لا جواب مصطفیٰ ہے لا جواب مصطفیٰ ہے لا جواب ہر ادا ہے نور و رحمت ہر ادا قرآن ہے عاشقوں کی جان ہے آشقوں کی جان ہے کہنے کو امی ہے لیکن صاحبِ ام ملک کتاب میرے مصطفیٰ ہے لا جواب مصطفیٰ ہے لا جواب لاکھوں پردے میں چھپا تھا جلوہِ حسنِ تمام یعنی نبیوں کے امام جن کے صدقِ حسنِ یوسف کو ملی ہے آب و تاب مصطفیٰ ہے لا جواب مصطفیٰ ہے لا جواب خوش آمدید کراچی والے سہری کر رہے ہیں اس سال دو ہزار بائیس رمضان کی آخری سہری اور پھر عید کا چاند نظر آ گیا چاند تو اب نظر آئی گیا سمجھے اگر آج کا دن گزر گیا تو سمجھے چاند نظر آ گیا انتیس میں نہیں آیا تو اس چاند رات کو گزارنے کے بعد جو صبح آئے گی عید کی نماز پڑھیں گے اس میں ہم کھانا کھائیں گے ناشتہ کریں گے اور مزے مزے کی چیزیں کھائیں گے اور یہ اللہ کا انام ہے ان کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا اور بھوک پیاس برداشت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مطابق تو چلتے ہیں سہری کے دوران جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سیگمنٹ بہار شریعت میں آج ہم نمازی عید سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس پر کلام کریں گے کل کے جو سیگمنٹ میں ہم نے نمازی عید کا طریقہ ذکر کیا تھا ایک مرتبہ اس کو دوبارہ دوہرانے کے بعد مزید آگے کے جو مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کہ نمازی عید کا طریقہ جو علامہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ نمازی عید میں دو رکعتیں ہوتی ہیں چھ زائد تقبیروں کے ساتھ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عام نمازوں کی طرح ہم اس میں نیت کریں گے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں باقاعدہ کچھ الفاظ ادا کرنا مخصوص وہ ضروری نہیں ہوتا دل میں اگر ارادہ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لئے ہم نماز عید ادا کر رہے ہیں تو یہ ارادہ کرنا بھی کافی ہوگا اس کے بعد تقبیر تحریمہ کہیں گے اور تقبیر تحریمہ کے بعد تنہ پڑی جائے گی پھر اس کے بعد تقبیر کہہی جائے گی جس میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد چھوڑ دیں گے پھر دوسری تقبیر ہوگی اس میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دی جائیں گے اور پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ان دونوں ہاتھوں کو باندھ کر پھر قراءت کی جائے گی جو امام صاحب قراءت کریں گے اور اس میں یہ لازم ہوتا ہے کہ جب امام قراءت کرے تو مقتدی پیچھے خاموش کھڑے رہے ہیں قراءت کے بعد جو تکبیر کہی جائے گی اس میں رکوع ہوگا اور پھر بقیہ نماز کو عام نماز کی طرح ہم کنٹینیو کریں گے پھر جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس میں پہلے نماز قراءت کریں گے امام صاحب اور اس کے بعد چار تکبیر جو ہوگی تین تکبیر کہی جائیں گی جس میں سے پہلی تکبیر کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد چھوڑیں گے دوسری کے بعد بھی یہی کریں گے تیسری میں بھی یہی عمل دورائیں گے اور چوتھی تکبیر کے اندر رکوع میں جا کر اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ایسے وقت پر پہنچا کہ امام صاحب ایک رکعت ادا کر چکے تھے یا وہ رکوع میں موجود تھے تو اب وہ کیا کرے گا تو اس کیلئے حکم شرائع ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی تاخیر سے پہنچا کہ امام صاحب کو رکوع میں پایا یا امام صاحب پہلے تکبیر کہہ چکے تھے اور قراج شروع کر چکے تھے تو یہاں پر اب حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مقتدی پیچھ آنے والا ہے وہ اپنی تکبیر علیدہ سے کہہ لے چاہے امام صاحب جو وہ قراج کا آغاز کر چکے ہوں اور اگر اس وقت پہنچا کہ امام صاحب رکوع میں موجود تھے تو اب تکبیروں کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ پہلے وہ غالب گمان کرے گا کہ امام صاحب اگر میں تکبیر لگاؤں گا تو امام صاحب رکوع سے واپس لوٹ آئیں گے یا رکوع میں ہی موجود ہوں گا اور میں امام صاحب سے رکوع میں مل لوں گا تو پھر اس میں حکم شرائع یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو غالب گمان ہے کہ میرے تکبیر کہنے تک امام صاحب رکوع میں رہنگا اور میں جا کر امام صاحب سے رکوع میں مل جاؤں گا تو پہلے وہ تکبیر کہہ پھر رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مل لے اور اگر اس کو غالب گمان ہے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے جتنی دیر میں میں تقبیر کہوں گا تو پھر حکوم یہ ہوتا ہے کہ وہ رکو میں چلا جائے اور رکو کے اندر وہ تقبیرات کہہ دے جو اس نے پہلے ترک کر دی تھی اور اگر بالفرض امام صاحب رکو سے اٹھ چکے ہیں یعنی اس کی وہ رکاعت ہی نکل گئی ہے تو اب یہ تقبیر ہے اس وقت کہے گا کہ جب اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے بعد میں کھڑا ہوگا تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے گا پھر اس کے بعد نماز عید کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اس کے متعلق ہمارے علامہ نے یہ فرمایا کہ نماز عید کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کے عید الفطر کے اندر عید الفطر سے متعلقہ جو مسائل ہیں خصوصاً صدقہ فطر سے متعلقہ اس کو ذکر کیا جائے بطور خاص عربی خطبہ جو دیا جاتا ہے اور اس میں بہتر یہ ہے کہ عربی خطبے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو بیان ہمارے جو آئیمہ حضرات دیتے ہیں وہ چاہیے کہ اس میں بھی عید الفطر کے لوگوں کو مسائل بتائیں کیونکہ ایک بھرا مجمع وہاں پر موجود ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو دین سکھایا جائے اس کے بعد اگر بالفرض کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے عید والے دن نماز عید ادا نہ کر سکیں جیسے بھی محکمہ موسمیات کے مطابق عید والے دن بارشوں کی پیشن کوئی کی گئی ہے اگر کسی مقام پر بہت تیز بارش ہو جاتی ہے اور وہاں پر نماز عید کی ادایگی کے سلسلے میں پریشانی کا سامنا ہو تو پھر علماء نے فرمایا کہ نماز عید جو ہے وہ اگلے دن بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ جو اگلے دن ادا کرنا ہے اس کو مزید تیسرے دن تک موخر نہیں کیا جا سکتا خصوصاً عید الفطر کے اندر تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن نماز عید ادا نہ کی جا سکے تو پھر اس کو اگلے دن تک موخر کرنے میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز عید میں شمولیت کرنا چاہتا ہے اور وہ تاخیر سے اتنا پہنچا کہ نماز عید ختم ہو گئی تھی تو اب اس کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شہر میں کسی اور مقام پر بہ آسانی نماز عید کے لئے پہنچ سکتا ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دوسرے مقام پر پہنچ کر نماز عید ادا کر ہے لیکن اگر ایسے مقام پر موجود ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانا اس کے لئے باعث تکلیف بن سکتا ہے بہت زیادہ حرج کا سبب بن سکتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ جو عیدین ہے یا نماز عید ہے پھر اس پر ساکت ہو جائے گی اگر اس نے جانبوش کا تاخیر کی ہوگی تو گناہگار بھی ہوگا اور اگر کوئی واقعی ویلیڈ ڈیزن ہوگا تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا شریعت متحرہ پھر اس کے اس عمل کو درگزر کر دے گی پھر آخر میں ایک اور چیزی ذہن میں رکھے کہ بعض اوقات امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے اب ہم کیا کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ اگر امام صاحب کسی رکعات کے اندر تکبیرات بھول جاتے ہیں تو پھر اور انہوں نے قراءت شروع کر دی تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب چاہے تو وہ فوری طور پر رکوع کے اندر قراءت کر لیں جو تکبیرات ہیں وہ رکوع میں جا کر کہہ لیں اور اگر رکوع کے دوران بھی ان کو یاد نہیں آیا کہ مجھے تکبیرات کہنی تھی تو پھر وہ تکبیرات ساکت ہو جاتی ہیں اور یہ واجب کا ترک ہو جائے گا لیکن یہ نماز عید بارال ادا ہو جائے گی اور نماز عید کے اندر اگر یہ غلطی ہوئی بھی تو پھر اس کی وجہ سے سجدہ صاحب نہیں ہوگا بس یہ تکبیرات ساکت ہو جائیں گی اور پھر ان تکبیرات کو چون ادا نہیں کر سکے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا اس کو ایسے ہی آگے جا سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ جب بھی مقتدیک رکوع کے اندر تکبیرات کہہ رہا ہو یا امام صاحب قیام کے اندر تکبیرات بھول جائیں اور پھر اس کے بعد رکوع کے اندر تکبیرات کہہ رہے ہوں تو اس میں رکوع میں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جائے گا رکوع میں صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر تکبیرات کی جائیں گی اور اپنی اس نماز کو مکمل کیا جائے گا تو یہ نماز عید کے مطالق جو بنیادی مسائل ہیں اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ مسائل کو جب ذہن نشین نہیں رکھتے اور یہ چونکہ اکیجنلی ہم یہ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے مسائل عمومی طور پر ہمارے ذہن نشین نہیں بھی رہتے اسی لئے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کو پہلے اپنے پاس لکھ لیا جائے اور ایسے انداز سے اس کو لکھیں کہ جب بھی ہم اس کو اگلی دفعہ دیکھیں ریکال کریں تو یہ سارے مسائل ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور ہمیں پھر کسی اور کی طرف مہتاجی نہ ہو کیونکہ ہر دفعہ میں یہ موقع موئی اثر نہیں آتا کہ کوئی ہمارے سامنے بیان کرے اور ہم اس کو سن سکیں تو بہتر ہے کہ جو مسائل آپ کے سامنے بنیادی طور پر ذکر کیے گئے اس کو ذہن نشین رکھیں اور ایسے انداز سے ذہن نشین رکھیں کہ یہاں انداز سالوں میں بھی آپ کو کام آتے رہیں بہت شکریہ ملاقات ہوتی ہے روحانی گلدستہ میں اور کلام بھی سنیں گے سنا خانوں سے ایک مختصر سے فکر کے بعد خوش حامدے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانے جس میں ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں مفتی غلام دستگیر صاحب روحانی اعتبار سے سیگمنٹ کا نام ہے روحانی یہ جو آپ حضرات مشورہ دیتے ہیں کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کے جو بھی وسائل ہیں ذرائع ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ریپورٹس اور ٹیسٹ وغیرہ کرا تے رہتے ہیں تو وہ کلیر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بیماری ان کو بہرحال محسوس ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ کمزوری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت ہو تو اگر ریپورٹس کلیر ہوں اور ویکنس محسوس ہو رہی ہو کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو اس کے لئے کوئی وظیفہ یا حل بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا سرات المستقیم صدق اللہ اللہ حسین قبلہ بلکل بہت صحیح سوال کیا آپ نے اور آج آخری سہری بھی ہے کہ یہ یعنی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں تعلق علاج کے لیے روحانی معلومات کے لیے ان میں سے اکثر کوئی یہ مسئلہ ہوتا ہے یا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ساری رپورٹس کلیر ہیں لیکن ہمیں محسوس ہوتا کہ ہمیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے ویکنس آ رہی ہے صبح اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا جسم میں درد ہوتا ہے گبراد ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو اس کے اسباب تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن بہرحال آپ نے ایک بنیادی سوال کیا تو بس قرآن پاک کی تین آیتیں ہم ایسے مریض کو دیتے ہیں اور اسے کہتا ہے یہ تین آیتیں صرف ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنی ہیں چھوٹی چھوٹی سا آیتیں ہیں ایک تو ہے سورہ تاریخ کے آیت انہم یقیدو قیداؤں وعقیدو قیداؤں یہ اور دوسری ہے سورت البروج کی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوحیم محفوظ اور تیسری ہے اب چونکہ یہ سورہ بروج اور سورہ تاریخ چھوٹی ہے تو یہ نظر آ جائے گی جو بھی دیکھے گا سورت النساء کی آیت نمبر چونتیس ہے بلکہ چونتیس بھی پوری نہیں چونتیس کا حصہ ہے الرجال قوامون علی النساء یہ تین آیتیں ساتھ 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 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آخر میں کہیں ان اللہ علی کل شیئن قدیر اس کو بھی ساتھ مرتبہ پڑھیں یہ چار آیتیں ہو گئیں یہ چار آیتیں پڑھیں آپ خود دیکھیں گے دس دن کے اندر اندر زیادہ نہیں صرف دس دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو اس کو ایسا لگی گا پتہ نہیں کمیں افراد کی طاقت میں اندر آ گئی ہے اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ اس کو شفاعتہ فرمائے گا ٹھیک ہے اچھا ایسا کوئی وظیفہ ہے جس کو پڑھنا نہ پڑھے ویسے ہی رب تعالیٰ جانب بلندی عطا کر دے بلکل صوفیہ نے تو ایسے وظائب بیان فرمائے ہیں دیکھیں مطبع ضروری نہیں ہے کہ کسب کرنے یہ بات ہی اللہ رب العزت روزی عطا فرمائے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ جسے چاہتا بے حساب روزی عطا فرماتا ہے یا عزت عطا کرتا ہے یا مقام کوئی چاہتا ہے غلیبا سوال کا مقصد یہی ہے کہ کچھ بھی پڑھنا نہیں پڑھے کسی کو پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا ہے اب وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مقام مل جائے بلندی ملے ہر پر عزت ملے تو اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا لوہ قرآنی ہوتے ہیں ایسے لوہ قرآنی یہ کل چھے لوہ قرآنی ہیں یہ کاغذ پر لکھنے ہیں اسی ترتیب سے لکھتے ہیں آگے پیچھے نہیں کرنے ایک قاف اور نون قاف اور نون یہ لکھ لیں اور ٹوپی کے اندر رکھ لیں خاتون اپر روپٹے کے اندر رکھ لیں اگر نہیں رکھ سکتے تو اپنے پاس رکھیں یعنی جو جسم کے ساتھ رہے جیب وغیرہ ہوتی ہے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ خود ہی تو دیکھے گا کہ میں کچھ وزیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن لوہ قرآنی کی وہ برکتیں ہیں کہ اس کو خود لگے گا کہ میری ترقی ہوتی جا رہی ہے جی بھی فیلم روحانی اوٹو پہ لگ جائے گا اللہ نے چاہا انشاءاللہ بریک خوش آمدید کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سہر کا وقت ہونے والا ہے ہم جب جائیں گے بریک کی جانب تو واپس لوٹیں گے آزان فجر پر لیکن اس سے پہلے چونکہ آج آخری سہری کی نشست ہے یہ دو آزار بائیس رمضان کی تو صلاة و سلام سے کرتے ہیں اختتام ہمارے ساتھی سلام پڑھیں گے پھر ہم بریک پہ جائیں گے انتہائی سہر کا وقت جب کراچی میں ہو جائے گا مصطفیٰ جانی رحمت لاکوں سلام شمع بز میں مصطفیٰ جانی رحمت لاکوں سلام شمع بز میں جس طرح پہ اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرح پہ اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ہی نایت لاکوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت لاکوں سلام بے اسرہ کے دولہ پہ دائم درود شاہ پہ اسرہ کے دولہ پہ دائم درود نوش آئے بز میں جنہ تیلا خو سلام نوش آئے بز میں جنہ تیلا خو سلام مصطفیٰ جانی رحمت تیلا خو سلام شمع بز میں گھر دائیت پہلا خو سلام خو سلام خو سلام اعظم امام متقا ودوکا غوثی عظام امام موتوکا جلوائے شان قدرت تیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے خدمہ کے قدسی کہے رہا رضا مجھ سے خدمہ کے قدسی کہے ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزبے ہدایت پیدا کو سلام اید سلام اللہ اکبر 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 اشہد عن نموحمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا ایلہ ایلہ اللہ اللہ